السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے الحمدللہ اللہ نے یہ دن دیکھنا نصیب کیا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکمل توفیق دے دے اور ہم اپنی اس صورت کی سٹیڈی کو کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ آج کا پیٹرن یہ ہوگا کہ میں صورت کمپلیٹ کراؤں گی question answer session نہیں ہوگا اور میری explanation کے بعد اور دعا کے بعد نادیا کچھ announcements کریں گی اس کے بعد پھر آپ کو یہاں پر دس منٹ ہم دے دیں گے اگر آپ میں سے کوئی ملنا چاہے گا تو announcements کے بعد آ کر مل سکتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا یہاں پر آنا اور جس ٹیم نے اس کو اتنی محنت سے بائیس دن تک اپنی پوری جدو جہد سے arrange کیا ہے اس کا ایک ایک planning سے لے کر execution تک کا لمحہ قبول فرمالے اللہ کا نام لے کر ہم انشاءاللہ اپنی آج کی class کو شروع کرتے ہیں یقیناً آپ سب جو نئے لوگ یہاں آئے ہیں آپ کو بھی welcome ہے لیکن ان لوگوں کے لئے ضرور دعا کیجئے گا جو online جانے کے باوجود جن کے پاس option تھا چاہتے تو نہ آتے ان کرسیوں پر نہ بیٹھتے ٹیم اور نادیا اور ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر لیکن آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ساتھ دیا ہے آپ لوگ بائیس دن یہاں آئے ہیں جس نے جتنا وقت لگایا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے قبولیت عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنده الى يوم الدین اللہم جعلن منهم ومن الذین آمنوا وعملوا صالحات بتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل الاقدات من لسانی یفقه قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے آمین یا رب العالمین سورة لقمان کی انڈپ سٹیڈی میں ہم الحمدللہ چوتھا حصہ کر رہے تھے اور آپ نے اب تک جو سورت کا پیٹرن دیکھا ہے اس میں آپ نے آیت نمبر بیس سے آیت نمبر تیس تک چوتھے حصے کو سٹیڈی کیا ہے چوتھے حصے کی دو اور آیات ہیں اس کے بعد آخری دو آیات سورت کا پانچمہ حصہ ڈیزائن کرتے ہیں اگر ہم آیت نمبر بیس سے آیت نمبر تیس تک کا فلو دیکھیں تو آپ کو اس میں انسانیت کے ساتھ ایک طرح سے عام خطاب ملتا ہے حکیم لقمان کی نصیحتوں کے اندر سپیسیفکلی خطاب جو تھا وہ محسنین کے ساتھ تھا تاکہ وہ کردار کی بہترین بلندی کو ایڈاپٹ کریں اور چوتھے حصے میں آپ کو عمومی خطاب ملتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں تاویل العام جو ہر انسان پر اپلائے کرتا ہے اس حصے میں ہم نے توحید کی اہمیت کو بھی دیکھا اس حصے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوجیکل ریزننگ دی گئی ہے کہ کیوں اللہ کی ضرورت ہے اور کیوں انسان کو ایک ڈیوائن ہستی چاہیے ہوتی ہے سائمولٹینیسلی ہم نے یہ دیکھا کہ کائنات کے قوانین کو منشن کر کے کائنات کی فرما برداری دکھائی گئی تو جب کائنات کی فرما برداری دکھائی گئی تو اس سے مقصود یہی تھا کہ ہم انسان بھی یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا بھلا بھی اللہ کی فرما برداری میں ہے آیت نمبر تیس ہم نے جس مفہوم کے ساتھ مکمل کی تھی ذالک ابھی ان اللہ ہوا الحق اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے الحق کو تھامنا ہمارے لئے ضروری ہے نہ صرف یہ کہ اس میں ہمارا سکون ہے نہ صرف یہ کہ قرآن کے ساتھ آ کر جڑ جانے میں ہمیں ہدایت ملتی ہے بلکہ اس وقت دنیا جس جگہ جس ایچ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے اس مقام کے اوپر اگر ہم نے الحق کو اللہ کو اور اللہ کے کلام کو نہ تھاما تو ہمارا سروائیول مشکل ہو جائے گا ایمان کے ساتھ سروائیول تو مشکل ہو گا ہی ہوگا انسانیت کا سروائیول بھی مشکل ہو جائے گا اور اگر انسانیت الحق سے نہ جڑے تو انسانیت کی وہ تصویر بنتی ہے جس کو اقبال نے اپنے ایک پیرافریز میں منشن کیا ہے اور یہ مجورٹی آپ کو اس وقت انسانوں کی تصویر دکھاتے ہوئے اشار ملتے ہیں اقبال کہتے ہیں ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا شیطان تو ہے زندہ انسان مر گیا سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچھیں ہیں رب سے چاہتیں اور ایمان مر گیا مجورٹی ہمارا حال یہی ہوگا اگر ہم نے الحق کے ساتھ اپنے آپ کو نہ جوڑا اور ہم نے پچھلی کلاس کے اندر ساترڈے کو جس تفصیل کے ساتھ الحق کے ساتھ جڑنے کے لیے اپنے سروائیول پر گفتگو کی تھی یقیناً آپ میں سے جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے آن سائیڈ یا آن لائن آپ کو اس ربط کے ساتھ اب آیت نمبر اکتیس کے ساتھ کنیکشن بیلڈ کرنا مشکل نہیں ہوگا جس دنیا میں اس وقت ہم رہتے ہیں اس دنیا میں تیمٹیشنز کے سمندر ہیں جہاں پر خواہشات ابنڈنس میں ہر انسان محسوس کرتا ہے اور اگر آپ اسی مفہوم کو اسی ایکسپلینیشن کو کنیکٹ کریں آیت نمبر اکتیس کے ساتھ تو ایک انالیجی آپ کو فزیکل فنومنہ کی اپنے سپیرچول فنومنہ سے کنیکٹ ہوتی بھی ملتی ہے آیت نمبر اکتیس میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے تمام انسانوں کو اور کشتی کی مثال دی ہے اللہ کی نعمت کے طور پر بھی اس کو لیا جا سکتا ہے اور اللہ کی نعمت کے ساتھ بھی یعنی اللہ کی نعمت کے طور پر مطلب ہے کہ آپ اس میں خود سوار ہیں یا اللہ کی نعمت کے طور پر یہ بھی مطلب ہے کہ آپ صرف کشتی کو observe کر رہی ہیں دور بیٹھ کر جو سمندر کے سرفس پر flow کر رہی ہے اور اگر آپ کہتے ہیں اللہ کی نعمت کے ساتھ تو مطلب ہوتا ہے cargo ships جو آپ کی blessings کو جو آپ کے دنیا کے sustenance کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ transport کر دیتے ہیں لی یوریکم من آیاتی اللہ تعالی یہ کشتیوں کو یہ طاقت دیتا ہے تاکہ تمہیں اپنی آیات دکھائے اِنَّا فِدَالِكَ لَا آیَاتٍ لِكُلِّ سبار ان شکور یقیناً اس میں ہر سابر نہائیت سابر اور نہائیت شکر کرنے والے کے لیے بہترین آیات سیمبلز موجود ہیں جب آپ کو میں نے لازٹ ٹائم بھی علم طرح کی ایکسپینیشن بتائی تھی تو آپ کو کہا تھا سر کی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو نظرہ آتا ہے عربی سبان میں اور اگر غور و فکر کے ساتھ دیکھنا ہو ریفلیکشنز کے ساتھ دیکھنا ہو یعنی ایسے دیکھنا کہ آپ کی انٹرلیکٹ کو اپیل کرے آپ کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں اس کے لیے ترہ کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی نعمت اللہ کو دکھانے کے لیے علم ترہ لائیا گیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ اس کے لیے اللہ نے کیسے اس فنومنہ کو جو بظاہر بہت مشکل ہے اس کو ڈوئیبل فارم میں بنایا ہوا ہے آیت کہتے ہیں عربی زبان میں آپ سمپل ڈیفینیشن تو آیت کی کرتے ہیں نشانی یا آپ کہتے ہیں کوئی سمبل یا کوئی انڈیکیٹر لیکن اگر آپ بلاقہ پرسپیکٹیو میں آیت کو ایکسپلور کرتے ہیں تو آیت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا انڈیکیٹر جو آپ کو کسی بڑی شئے کے بارے میں آگاہ کر دے یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کو دیکھ کر صرف وہ چیز آپ کو ایک کوئی ریفرنس دیتی بھی نظر نہ آئے بلکہ اس سے بھی کوئی جائنٹ ہیومنگس چیز آپ کو نشانی کے طور پر محسوس ہو جائے یعنی مومن کی نگاہ جب بصیرت والی ہوتی ہے تو اس کو ہر شئے میں خدا نظر آتا ہے اس کو ہر شئے میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے آپ اپنے سامنے نعمتوں کے امبار دیکھیں تو بھی آپ کے لئے یہ ساری نعمتیں آیت بن جاتی ہیں آپ اپنے سامنے کسی کو گرگڑاتا ہوا دیکھیں مشکل میں دیکھیں تو بھی آپ کے لئے یہ آیت بن جاتی ہے اب اپنے سامنے کائنات کو دیکھیں تو بھی یہ آیت بن جاتی ہے ان سارے سناریوز میں آپ کو جو ہستی یاد آتی ہے جو بڑی ہومنگس ہستی یاد آتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہوتی ہے تو بظاہر کشتی کی مثال دی گئی ہے لیکن اس میں ملٹی ڈائمنشنل اسواق ہیں جو مومن سمیٹ سکتا ہے دیا تو ہر انسان کو ہے اس لئے کہ یہ حصہ عمومی خطاب کا ہے اور ہر انسان کو دعوت دیتا ہے تو جو اسباق اس سے نکل سکتے ہیں کہ کشتی کی مثال دی جو تمہارا سامان لے کر چلتی ہے یا تمہیں لے کر چلتی ہے یا تمہیں بھی نہیں کیری کرتی تمہارے سامان کو بھی کیری نہیں کرتی بٹ ایک فنومنہ جو تم دیکھتے ہو کہ کشتی اپنے پورے وزن کے ساتھ پانی کے سرفس پر چلتی ہے آپ پانی کے سرفس پر ڈوب جائیں گی کشتی چلے گی تو وہ فلوٹ کرتی رہے گی تو اس میں کونسی نشانیاں ہیں تین اسباق جن پر ہم فوکس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں پریکٹیکل وے میں اپنے لئے کچھ ایسے سبق ملیں گے جو ہماری زندگی میں ہمیں فائدہ دیں گے پہلی چیز سکولرز کہتے ہیں کہ جب آپ کشتی کے مثال سامنے رکھتے ہیں تو آپ غور کریں کہ زیادہ تر چاہے کارگو شپ ہو چاہے عام بوٹ ہو آپ کی کوئی بھی کشتی جس کو فلک کہا گیا ہے جو بھی کشتی ہے وہ کشتی مجورٹی آف تا ٹائم ڈوبتی نہیں ہے کم ہوتا ہے کہ شپ ڈوب جاتے ہیں کم ہوتا ہے کہ شپ سنکھ کر جاتے ہیں زیادہ تر تو سموتھ سیلنگ ہوتی ہے کشتیاں زیادہ تر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر سموتھلی چلی جاتی ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ ڈوب جاتی ہیں اس سے ہمارے لئے سبق کیا ہے تمہاری زندگی بھی اللہ تعالیٰ انسان کو نیچرل فنومنہ سے اپنے ایک سپیرچل فنومنہ کی طرف گائیڈ لائنز دے رہے ہیں تمہاری زندگی میں بھی زیادہ تر مقام سموتھ ہوتا ہے زیادہ تر شکر کا موقع ہوتا ہے روتے تو تم کم ہو دکھ تو تمہیں کم ہوتا ہے یہ تو شیطان ہے جو ہمیں کہتا ہے میں ہر وقت دکھی رہتی ہوں یہ شیطان ہے جو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہوتا یہ شیطان ہے جو ہمارے لئے دنیا کی نعمتوں پر فوکس بلکل کمپلیٹلی ڈم کرا دیتا ہے ادروائز شکر کے مقام زیادہ ہوتے ہیں بلکل جیسے کشتی زیادہ تر نہیں ڈوبتی اسی طرح سے اللہ نے مومنین کو خاص طور پر محسنین کو احساس دلایا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی شکر کا مقام زیادہ ہوتا ہے پریشانیوں کے مقام کم آتے ہیں ہاں یہ اینگل نظر ہر انسان کو نہیں آتا زیادہ تر انسان شکوے شکایتوں والے ہوتے ہیں زیادہ تر انسان روتے دھوتے ہوتے ہیں اس لئے کہ جہاں کوئی ایک انسان ایسا ہو شکوہ کرنے والا اس کو ایک اور انسان مل جاتا ہے اس کو شکوہ کرنے کے لئے ایک پارٹنر مل جاتا ہے چاہے سامنے والا بلکل کوئی کمپلینٹس نہ کر رہا ہو لیکن جس کو خود شکوے کی عادت ہوتی ہے وہ اپنا رونا ہر وقت روتا رہتا ہے صرف وہ جو اس کیٹیگری میں آئے جس کے لئے اللہ نے کہا ہے لیکلی سبار ان شکور صرف جو سبار اور شکور کی کیٹیگری میں ہوگا وہ اپنی نعمتوں پر نظر رکھے گا مشکل آئے گی تو وہ سبر کا مظاہرہ کرے گا اور یہاں پر سابر اور شاکر نہیں آیا سبار اور شکور آیا ہے مبالغے کا سیغہ ہے it's a hyperbol یعنی کسی چیز کو بہت زیادہ بڑی capacity میں کرنے والا سبر کرتا ہے تو بہت سبر کرتا ہے شکر کرتا ہے تو بہت شکر کرتا ہے سبار ان شکور وہ ہوگا جس کو اس کشتی سے مثال سے یاد رہے گا اللہ نے میری زندگی میں مشکلات کے ساسات خیر کے بہت امبار رکھے ہیں as a whole as a nation پاکستان کی اس وقت کتنے بھی اس وقت uncertainty کے حالات اور کتنے بھی اس وقت پریشان کن circumstances ہوں اگر اللہ کا بندہ اللہ سے جڑا ہوا ہو اس کو اب بھی خیر نظر آ سکتا ہے اس لیے کہ آپ کے پاس زندگی میں کچھ بھی نہ رہے صرف ایک چیز رہ جائے ایک نعمت رہ جائے تب بھی کیا شکر کا مقام رہتا ہے ظاہری بات ہے سب چھن گیا ایوب علیہ السلام کچھ بھی واقعی نہیں تھا nothing of the sort زندگی میں ایک سے ایک نعمت ان کے پاس جو دی گئی تھی سب نعمتیں ایک ایک کر کے ان سے لے لی گئیں آزمائش کے طور پر لیکن اس اللہ کے بندے نے کبھی کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالا کبھی ناشکری نہیں کی تو ساری نعمتیں ہل جائیں ساری نعمتیں چھل جائیں نعمتوں کے شیڈز ڈم ہو جائیں لیکن آپ زندہ ہوں کلمہ گو ہوں اور آپ کو ان تمام مشکلات میں اپنا رب یاد رہے یہ ایک نعمت شکر کے مقام کیلئے کافی ہے یہاں پر تو آیا ہے محسن اپنی زندگی میں نعمتوں پر فوکس کرتا ہے مشکل آتی ہے سب بار بنتا ہے مشکل کے بعد آسانی آتی ہے شکور بنتا ہے آپ کو بتایا تھا شکور صرف وہ نہیں ہوتا جو خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھے شکور ہوتا وہی ہے جو پہلے سب بار ہوتا ہے آپ دیکھیں آیت کا سیکونس پہلے کیا آیا ہے لفظ سبر کرنے والا پھر آیا ہے شکور اور شکور ہوتا وہی ہے جس کو مشکل میں شکر کرنا یاد رہتا ہے جس کو مشکل میں اللہ کو تینکیو بولنا یاد رہتا ہے تو اس کپیسٹی سے پہلا سبق بنتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کتنی بھی مشکلات ہوں بھی سابر بھی شاکر بالکل جیسے کشتی یا کارگو شپ آپ کا سمان لے کر چلتا رہتا ہے اس پر بھی بوجھ ہوتا ہے رکتا نہیں ہے سٹینڈ سٹل پر نہیں آتا ہے it keep on moving اسی طرح سے مومن اللہ پر ایمان کو تھام کر مشکلات کے باوجود آگے سے آگے چلتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے this is the first lesson second lesson اسی سے connected ہے اور آیت نمبر 30 سے بھی connected ہے بالکل جیسے سمندر کے اوپر کشتی کا چلنا almost impossible لگتا ہے اگر آپ کسی شپ کو ذہن میں لے آئیں cruise کو ذہن میں لے آئیں کسی ferry کو ذہن میں لے کر آ جائیں اب تو cruise بھی پوری دنیا بنتے ہیں جس کے اوپر دنیا جہان کے 5 star 7 star hotels بھی ہوتے ہیں it's a whole world floating on the surface of the ocean اگر سمندر کے اوپر شپ چل سکتے ہیں جو کہ بالکل impossible نظر آتا ہے تو وہ تمہاری جو temptations کے سمندر ہیں چاہے وہ ہوں چاہے تمہارے آس پاس شیطانی دجالیت کی یلغار ہو چاہے تمہارے اوپر تمہارے آس پاس دجالیت کا سمندر بھی ہو جائے ایک صرف ایمان کی کشتی اگر تمہارے پاس ہے جس نے آیت نمبر 30 والا سیشن سنا ہے اس کے رانگٹے کھڑے ضرور ہوئے ہوں گے اس کو اپنے آس پاس بہت سی چیزوں کی حقیقت کھلتی بھی نظر ضرور آئی ہوگی اس کو اپنے وقت کے ضائع کرنے پر فکر ضرور ہوئی ہوگی اور جب آپ اپنے آس پاس اتنی ساری دجالیت کو ایکسپوز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی پریشانی تو آتی ہے پریشانی کے ساتھ امیجیٹلی اس سے ڈبل کانٹیٹی کا ایمان لے کر آ جائیں ایمان کی کشتی اس دجالیت کے سمندر سے آپ کو خیر اور اللہ کی ردوان تک ہدایت کے ساتھ لے کر جائے گے انشاءاللہ اور یہی چیز ہے جس کو یہاں کنیکٹ کیا گیا ہے تیسرا سبق اور آخری سبق جو آیت نمبر تھرٹی ون میں آتا ہے دیکھیں کشتی جب آپ خود بیٹھے ہیں مثال کے طور پر یا جب کشتی پانی کے سرفیس پر چلتی ہے تو کشتی کے سرفیس پر فلک اگزامپل آف شپ اور بوٹ آپ کی اور میرے لئے بینگ مسلمان جو ہمارا محسن بننے کا سفر ہے اس میں ریکوائیڈ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے سفر میں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ رکھیں سمجھیں کشتی جو ہے وہ ایک آپ کی زندگی ہے اور یہ سمندر اللہ کا کلام ہے اس انالجی کے اندر اللہ کے کلام کی گہرائی تو بہت زیادہ ہے لیکن آپ کو کام کیا ہے آپ اس کشتی کی طرح اس سمندر کے اوپر چلتی رہیں ہر مسلمان کا قرآن کے ساتھ کم سے کم اتنا تعلق ضرور بن جائے اس فتنوں کے دور میں کہ چاہے سرفس پر ہی نصیحت قرآن کی آپ کے کان پر پڑتی رہے پھر جس کو جتنا موقع ملتا رہے وہ سمندر کی گہرائی کو قرآن کی گہرائی کو جاننے کے لیے قرآن میں گھوتے لگاتا رہے قرآن میں ڈائیو کرتا رہے پھر وہ قرآن کے سمندر کا رخ نہ کریں نہیں آیت نمبر 31 ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر مسلمان کا اس قرآن کے ساتھ سرفس کا تعلق تو مست ہے یہ وہ علم ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے علم ہو جائے آپ کو یہ معلوم ہو کہ مجھے پاکی کیسے ایڈاپٹ کرنی ہے تاکہ میں عبادات پروپر وے میں کر سکوں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مجھے عبادات کیسے ادا کرنی ہے تاکہ ہر ریگیولر بیسز میرا اللہ کے ساتھ تعلق منٹین رہ سکے جس کا سرفس پر بھی قرآن کے سمندر سے تعلق بن جاتا ہے یاد رکھیں برکت ہدایت سکون شفا اس کو بھی ملتی چاروں چیزیں ملتے ہیں برکت ہدایت سکون اور شفا یہ چاروں ایلیمنٹ اس انسان کو بھی ملتے ہیں اس مسلمان کو بھی ملتے ہیں جو سرف سرفس کے اوپر نصیحت لیتا ہے قرآن سے نصیحت لینا اور قرآن سے نصیحت لینے کے لئے بلکل بیئر منیمم قدم ہوتا ہے آپ نے جتنا قرآن پڑھا اس کا ترجمہ پڑھ لیا تو آپ کو پتا چل جاتا کہ آپ نے کیا پڑھا تو ترجمہ اس آیت کے اسنس کو ڈیفائن نہیں کر رہے ہوتے then it's better کہ آپ کسی استاد کے پاس جا کر بیسک ترجمہ ہی بیشک پڑھیں بیسک ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں تو ہوگا فائدہ کیا کہ صرف ابھی ذکرہ کی سٹیج پر ہونے سے نصیحت کی سٹیج پر ہونے سے بیسک ترجمہ سمجھنے سے بھی قرآن آپ کو ہدایت دے گا قرآن آپ کو سکون دے گا قرآن آپ کے لئے شفا کا باعث بنے گا اور قرآن آپ کے لئے برکت کے دروازے کھول دے گا اس لئے کہ قرآن کا وعدہ ہے جو ہدایت کے لئے اس کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے اللہ اس کو ہدایت قرآن سے جڑی دے ہی اور صبر کے ساتھ مطلب کیا ہوگا کبھی آپ کو صبر اس بات پر کرنا ہوگا کہ آپ آگے قرآن پڑھنا چاہ رہی ہیں لیکن آپ گھر کی ذمہ داریا آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہم کہتے ہیں گھر صبر کرے میں تو چلی پڑھ نہیں یہ الٹا سب بار ان شکور میرے اور آپ کے لئے اگر گھر کو میری ضرورت ہے سمجھیں اس وقت یہاں کوئی خاتون بیٹھی ہے جن کے چار بچے چاروں کی ایج بریکٹ جو ہے وہ سات سال سے لے دو سال تک کے درمیان میں گھر میں کوئی ان کو سنبھال لنے والا بھی نہیں ہیں اور وہ کہیں میں تو چلی قرآن کی کلاس میں اور ایک دوسرے کو ہو دی سنبھال لیں گے جسٹی فائیبل ہے نہیں تو سب بار ان شکور ہمیں بن ہے چاہے آپ کا شوق ہے کہ آپ کوئی اجازت نہیں دے رہی تو آپ اس موقع پر صابر بن گے چاہے آپ کا شوق ہے دل کی حالت اللہ جانتا ہے صابر بنے اور اسے مانگتی رہیں وہ آپ کو نیکیوں کی توفیق دے گا تو جو بیسک ایجوکیشن کے لئے بھی اس کی طرف آئے گا اس کو یہ چار ایلیمنٹ ضرور ملیں گے جب وہ سبر اور شکر کو تھام کر رہے گا امام ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں یہ سبر اور شکر انسان کے ایمان کے دو ونگز ہیں جیسے آپ کا ایمان ایک پرندہ ہے اور ابن القیم نے یہ ایمان ایک پرندہ ہے کیوں کہا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب مومن سے گناہ ہوتا ہے اگین اب آپ کو الحمدلللہ یہ بات واضح ہے کہ کیا مومن سے گناہ ہو سکتا ہے جی ہاں مومن سے گناہ ہو سکتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن سے گناہ ہوتا ہے اس کا ایمان چڑیا کی شکل میں اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پرندہ ہے اس کے دو ونگز میں ایک سبر کا ہے ایک شکر کا یہ دونوں صحیح رہیں گے تو آپ کی زندگی میں اڑان ٹھیک رہے گی ان میں سے ایک بھی ڈیمیج ہوگا آپ اڑ نہیں سکیں گے پرندے کی فلوسفی آپ کو پتا ہوگی دونوں پر ٹھیک ہوں تو اڑ سکتا ہے ایک بھی ڈیفیکٹڈ ہو جائے پرندہ اڑ نہیں سکتا ایک ونگ کا بھی ایک میجر پارٹ اس کا ڈیمیج ہو جائے باقی دوسرا ونگ اس کا بالکل ٹھیک ہو پرندہ کین نوٹ فلائے تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں زندگی میں ہر نیچرل فنومنہ سے اپنی یاد کرا دے اور اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اس زندگی کے سمندر میں تیمٹیشن سے بچتے ہوئے اللہ کے راستے پر دوڑتے رہنے کا ایک مرحلہ ہمارے لئے قائم اور دائم رکھے اور جب قرآن کے سمندر کی بات آئے تو ہم کی کلاسز میں جاتا ہے ہو سکتا ہے سالوں سے قرآن کی کلاسز میں جاتا ہے آپ کہتے ہیں تو سالوں سے قرآن کی کلاسز میں جاتی ہیں ان کے اوپر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑھا کبھی نہ امید نہ ہو نہ اپنی ذات سے ہو سکتا ہے ہم خود بھی سالوں سے قرآن کی کلاسز میں جاتا ہو سکتا ہے سالوں سے قرآن پڑھنے کے باوجود ہمارا جھوٹ نہیں چھوٹتا غیبت نہیں چھوٹتی ہم اپنی غلطیوں کو ریکٹی فائن نہیں کرتے تو نہ اپنے سے آپ نہ امید ہو نہ کسی انسان سے نہ امید ہو ایس لگ ایس ایک انسان کا دل اللہ کی کلام کو سننے کا چاہ رہا ہے اللہ اس کا دل ضرور کھولے گا یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے آپ مت جج بنے اس کی آپ مت پولیس بنے اس کی آپ مت بنے اس کا آیس آئیس ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے اللہ کے بندوں کے لئے دعا کرنا خود اپنے عمل میں دور لگانے کی سابق الخیرات بننے کی کوشش کرنا اب یہ کیفیت ہے محسن کی جو بہت سبر کرتا ہے اور بہت شکر کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو اس تیمٹیشن کی دنیا میں بچا لیتا ہے اس لئے کہ وہ قرآن سے جڑا رہتا ہے اس کا اپوزٹ آیت نمبر تھرٹی ٹو میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کا ذکر کیا ہے جو کیفیت کمزور ایمان والے کی ہوتی ہے لیکن کمزور ایمان والا زندگی بھر تک کمزور ایمان والا نہیں رہتا یہ کہیں لکھ لیں کہیں آپ کو زندگی میں کمزور ایمان پر آپ پرلانگ کریں گی آپ زندگی کو لمبا سٹریچ کریں گی آپ فال کریں گی نفاق میں تو آپ کا وقتی طور پر ایمان کمزور ہو سکتا ہے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ ایمان کمزور والی مثال آپ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ مرد کو چار شادیوں کی اجازت ہے آپ کہتے ہیں میں نہیں اپنے شہر کے ساتھ دوسری شادی افورڈ کر سکتی یا برداشت کر سکتی تو اب یہ آپ کمزور ایمان ہو جائے گا صحیح لیکن اب کمزور ایمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا ایمان کمزور ہے میں زہر پڑھتی نہیں ہوں اور ساری زندگی نہیں پڑھتی اور میں ساری زندگی اپنے آپ کو کہتی رہوں میں کمزور ایمان والی ہوں اس لئے میں زہر نہیں پڑھتی اب اگر میں زہر نہیں پڑھی میں باقی چار نمازیں پڑھتی ہوں یا فجر نہیں پڑھتی ہوں یا میں رمضان کے روزے دل کرتا ہے تو رکھتی ہوں بغیر کسی شرع یوزر کے چھوڑ دیتے ہوں اس کا مطلب ہے اب دو فل ایمان نہیں ہے اب نفاق ہے جب گناہ پر اسرار ہو جائے یعنی جب گناہ کے اوپر دوام آنے لگ جائے اس کا مطلب ہے دو فل ایمان ایمان کی کمزوری آپ کو ہپاکرسی میں منافقت میں سٹریچ کر کے لے گئی اس لئے مومن فوراں کوشش کرتا ہے جہاں گناہ ہوتا ہے ایمیجیٹلی توبہ کرتا ہے فوراں پلٹتا ہے فوراں ریکٹیفائی کرتا ہے فوراں جو کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جو نہ کرے دو فل ایمان کی کیفیت اس کو پھر کس طرح منافقت میں لے کر چاہتی ہے آیت نمبر 32 میں فرمایا وہی سمندر کی مثال کو کنٹینیو کیا گیا ہے جب ایک موج یعنی ایک ہائے ٹائیڈ ان کے اوپر آ جائے چھا جائے ایک سائے کی طرح اللہ کے دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ تو بچا لے بس تو یہ بچا سکتے تو جب ان کو نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف بر کی طرف زمین کی طرف کمی ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں مگر صرف وہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ مختار ڈیسیٹ فل اور کفور ناشکرے ہوتے ہیں یعنی اپوزٹ اگزامپل آگئی وہ جو دنیا کی ٹیمٹیشنز کے سمندر میں ایمان کو تھامے رہیں ہدایت پر قائم رہیں سب بار ان شکور اور وہ جو مشکل آنے پر وقتی طور پر صرف اللہ کو پکار اور پھر جب مشکل ٹل جائے تو اللہ کو بھول چاہتا تھا صدقہ دینے کو نکالی زکاة نکالی نہیں نکالی نہیں نکالی اللہ کے راستے میں محنت والے عامال کیے ورنہ کمفرٹ سون چھوڑنے کو دل نہیں کرتا یہ کیفیت تھی ایک بلڈ ٹیسٹ غلط آنے کی یا آگے پیچھے آنے کی دیر ہوتی ہے کوئی تیر کی طرح سیدھا ہوتا انسان نمازیں بھی یاد آجائیں گی صدقے بھی یاد آجائیں گے پرانی زکاة بھی یاد آجائیں ہم نے وہ بھی زکاة نہیں دی تھی وہ بھی یاد آجائے گا اپنے گھر کے نوکروں کے ساتھ بھی طریقے سلیقے سے بات کرنا یاد آجائے گا یہ کیوں مشکل آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک positive philosophy ملتی ہے اسلام کی positive philosophy کیا ہے یہ جو اللہ تعالی بندے کی زندگی میں کبھی مشکلات ڈال رہے ہوتے ہیں these مشکلات are here to make us not to break us اس لئے وقتی طور پر بندے کو اللہ یاد تو آتے بندے کا دل تو چاہتا ہے اللہ کو بندے کو پتا تو چلتا ہے کہ ہاں وہی ہستی ہے جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتی ہے ایسی مشکل جس نے میری زندگی کو over shadow کر لیا ہے پورا سایہ اس زندگی کے اوپر اس مشکل کا آگیا ہے اور ایسی situation میں کسی کو نہیں پکارتا ہے انسان built in ہٹ ضرور کرے گا وہ بھی اللہ کو پکار جیسے ابو جہل کے بیٹے جو اکرمہ ہیں ان کا ایمان لانے کا واقعہ بلکل یہی ہے اکرمہ نے فتح مکہ پر مکہ چھوڑا تھا اس لئے کہ مشرق تھے اور جب یہ نکلے ہیں تو انہوں نے ایک کشتی کو جوائن کیا تھا تاکہ یہ یہاں سے چھوڑ کر نکل جائیں اور دور چلے جائیں جب کشتی سمندر کے بیچم بیچ میں پہنچی تو وہاں سمندر کا توفان آ گیا اور سب مشرقین بیٹھے ہوئے تھے ظاہرہ اکرمہ بھی ساتھ میں تھے مسلم ہوتے تو مسلم تو اس وقت مکہ میں موجود سمندر کے پہنچے تو دوفان آ گیا اب اکرمہ بھی بیٹھے ہیں اور باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں آہستہ آہستہ کر کے سب نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا کانسٹینٹلی یہاں تک کسی نے کہا کہ ہم محمد کے الہ کو پکارتے ہیں تو جب کسی نے یہ کہا کہ ہم محمد کے الہ کو پکارتے ہیں اس پر اکرمہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بس اکدم سے آیا کہ یہی ساری گفتگو تو اتنے سالوں سے محمد کر رہے تھے وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ ہر مشکل کو ٹالنے والے تمہارے الہ نہیں بلکہ وہی ایک الہ ہے جو عبادت کے لائک کہا جاتا ہے اسی وقت انہوں نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے اور پھر انہوں نے اپنا رخ دوبارہ مکہ کی طرف کیا اور پھر یہ واپس پڑھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو جب مشکلات زندگی میں آتی ہیں اس وقت اللہ آپ کو بہت closely observe کر رہا ہوتا ہے جب مشکلات زندگی میں پرولانگ ہو جاتی ہیں آپ تنہا نہیں ہوتے آپ کو لگتا ہے لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کو نہیں سمجھتا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل میری ایسی ہے کہ شاید میں کسی کے لئے پسند دیدہ نہیں ہوں جتنی مشکل آپ کی جو ہیں وہ ماف ہو جاتے ہیں تو کافر پر مشکل آتی ہے منافق پر مشکل آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس مشکل میں بھی بکارتا ہے اللہ کو مخلصین اللہ الدین وعدے کر لیتا ہے اللہ اس مشکل سے نکال لے میں یہ بھی صدقہ کر دوں گا میں یہ بھی معافی مانگتا ہوں اللہ جب زندگی میں سٹیبلیٹی دے دیتا ہے سمندر کے مقابلے میں باہر کے مقابلے میں بر کا ایگزامپل سٹیبلیٹی کے لیے آتا ہے یعنی زمین پر سٹیبلیٹی ہوتی ہے نا پر آم سے چل سکتے ہیں دوڑ سکتے ہیں بھاگ سکتے ہیں تو اللہ جب آپ کی زندگی میں مشکل ہٹا کر سٹیبلیٹی دے دیتا ہے تو وہ منافق اور کافر جس نے اللہ سے مشکل میں وعدے کیے ہوتے سب بھول جاتا ہے کمپلیٹلی بھول جاتا ہے اگنور کر دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے فَمِنْهُم مُقْتَصِد کمی ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں اور ہماری نشانیوں کو جھٹلانے والے مختار اور کفور ہوتے ہیں یعنی دھوکہ دینے والے اور گراتیٹیوٹ کو دور رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں سکولرز کے نزدیک اسی مقام پر ایک 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 دو لوگ ہیں ایک ہے غریب اور شکر کرنے والا ایک ہے غریب اور صبر کرنے والا اور ایک ہے غنی یعنی امیر اور وہ ہے شکر کرنے والا غریب صبر کرنے والا امیر شکر کرنے والا تو کہتے ہیں درجات میں کون زیادہ بلند ہے غریب صبر کرنے والا امیر شکر کرنے والا یعنی دونوں اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں درجات میں بلند کون ہوگا فرسٹ کیس اور سیکنڈ کیس سیکنڈ کیس بکہ گریب اور صبر کرنے والے کے پاس چوئس نہیں ہے غریب کے پاس نعمت نہیں ہے تو وہ نعمت کا نہ ہو نہ عجر کا باعث بن جائے گا امیر جس کے ہاتھ میں ہر نعمت موجود ہے اگر وہ اپنی نعمت وں کو صرف اور صرف اللہ کی دیوئی باؤنڈریز کے اندر استعمال کرے گا تو وہ شکر کے امتحان میں کامیاب ہوگا اور پھر اس پر اس کو بے تہاشا اللہ تعالیٰ نوازے گا تو اس کا مقام بلند ہے یہاں آیت ختم ہوتی ہے آیت نمبر 32 اور صورت کا چوتھا حصہ مکمل ہوتا ہے صورت کو اللہ کی رحمت ان آیات میں کھلتی بھی محسوس ہوگی دیکھیں اللہ کی رحمت کا کھلنا صرف اس طرح نہیں ہوتا کہ جنت کا تذکرہ ہے آپ کوئی صورت میں کہیں جہنم اور جنت کا تذکرہ ملا نہیں اس لیے کہ سکولرز کہتے ہیں زیادہ تر سالڈ کنوکشن اس پر ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور بہت عرصے سے ایسے دور میں آئے جہاں بہت عرصے سے کوئی نبی یا کوئی رسول اپنی تعلیمات کے ساتھ موجود رہا نہیں تھا تو نبی رسول کی پچھلی تعلیمات فزل آؤٹ کر گئی تھے جب ہی آپ یہاں پر جنت اور جہنم کا تذکرہ نہیں ملا تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس پانچویں حصے میں دو آیات ہیں دو میں اللہ کی رحمت کا گلدستہ کھلے گا تو اللہ کی رحمت صرف جنت کی نعمتوں سے نہیں نظر آتی یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو احساس دلا دے کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں دیکھو یہ امتحان ہے غفل نہ رہ جانا یعنی اگر اللہ کی کلام کی آیات ہمیں غفلت سے جگانے کا باعث بنتی ہیں جنجور دیتی ہیں ان آیات کو بھی سکولرز کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اگر آپ اس پرسپیکٹیو میں جہنم کی آیات کو بھی دیکھیں جب اللہ ہم جہنم میں نہیں بیٹھے ہوتے ہم کمفوٹیبل ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر جہنم کی آیات پڑھ ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے وقت سے پہلے بتا دیا کہ ایک مقام ایسا ہے جہاں میری نافرمانی کرنے والے جائیں گے تو اب یہ جو پانچمہ حصہ ہے یہاں آپ کو ایک تھوڑا سا شفٹ محسوس ہوتا ہے شفٹ کیسے آیت نمبر بیس سے لے آیت نمبر تھرٹی تک تھو تک جو پیٹرن تھا اس سے پیٹرن شفٹ کرتا ہے دبی اس کو سکولرز نے الگ حصہ ڈکلیئر کیا ہے ادر وائز آپ کو فلو وہی لگے گا کہ یہاں بھی انسانیت سے خطاب ہے لیکن اس میں فلو ڈیفر کیسے کرتا ہے آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر بتیس تک آپ کو ایمان اور کفر کے ڈسکرپشن کے ریمارکس اللہ کی طرف سے ملے محسن کیسا ہوتا سابر کیسا ہوتا شاکر کیسا ہوتا اللہ سے محبت کرنے والا کیسا ہوتا اللہ کے کلام کے ساتھ اٹیچ ہونے والا کیسا ہوتا ہے کائنات کی نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والا کیسا ہوتا ہے وہ سب تھا اب یہاں ان دو آیات میں اللہ ان تمام انسانوں کو جو اب تک دنیا میں آئے یا آئیں گے یعنی صرف مسلمانوں سے بات نہیں ان دو آیات میں تمام انسانوں سے بات ہے اور آپ کو اس آیت نمبر 33 میں اللہ تعالی چار احکامات دیتے ہوئے ملیں گے یعنی صرف مسلمانوں کو نہیں حکم دیا جا رہا نون مسلم کو بھی حکم دیا جا رہا اس لئے کہ آیت شروع ہو رہی ہے یا ایوہ ناس کہ کے یا ایوہ اللذین آمن کہ کے آیت کو نہیں شروع کیا گیا so this is جنرل خطاب جس میں مسلمان مومن منافق کافر ایتیسٹ ہر انسان شامل کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والا انسان شامل تو آیت 33 میں اللہ کے چار احکامات آئے ہیں اور آیت 34 جو کہ صورت کی آخری آیت ہے اس کے اندر آپ کو اگین ایک اقیدہ مضبوط ہوتا دکھایا جائے گا اور وہ ہے اقیدہ بالغیب جس کو آپ کہتی ہیں ایمان بالغیب آخری آیت میں ایمان بالغیب مضبوط کیا جائے گا تو یہ جو آیت نمبر 33 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اتقو ربکم اپنے رب کا تقوی کرو وخشو یوما اور اس دن سے ڈرو لا یجزی والد ان والد جس دن والد اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا ولا مولود ہوا جاز ان والد شئیئن نہ بیٹا اپنے باپ کے کسی بھی کپیسٹی میں کام آئے گا ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ یقینا سچا ہے دیکھو ہرگز تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں مٹ ڈالے اور بہت زیادہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے دھوکے میں مبتلا نہ کرے چار احکام ہیں دو کام کرنے دو کاموں سے رکھنا ہے یہ دو کام کرنے ہیں اللہ کا تقوی کرو اور اللہ کی خشیت اختیار کرو اور کون سے دو کام نہیں کرنے دنیا کے دھوکے میں نہیں آؤ شیطان کے دھوکے میں نہیں آؤ دو کام کرو اور دو کاموں سے رکھ جاؤ پہلا حکم اتقو ربکم اتقو ربکم کا مطلب ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو but it has but a simple perspective قرآن کہتا ہے اللہ کا تقوی قرآن کہتا ہے آگ کا تقوی اختیار کرو آگ سے بچو کئی فتت تقون ان کفر تم تم کیا کروگے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے ڈرو جس دن بچوں کو جو دن بوڑا کر دے گا تو آگ کا تقوی جہنم کا تقوی اللہ کا تقوی قرآن اس سارے angles کا تذکرہ کرتا ہے اس سارے تذکرے میں جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں تو اللہ کو آپ کچھ نہیں کر رہی ہیں آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے اپنی حفاظت کرو اتقو رب کا مطلب ہے اپنی حفاظت کرو اپنا بچاؤ کرو کس چیز سے تمام انسانوں کو کہہ اتقو رب یا صرف مسلمانوں سے کہہ تمام انسانوں سے کہہ اس کا مطلب ہے تمام انسانوں کو اس حفاظت کی ضرورت کونسی حفاظت کہ اللہ ہماری حفاظت کرتا رہے دنیاوی لحاظ سے جسمانی طور پر بھی ایموشنل پرسپیکٹیو میں بھی سائیکل لوجیکل پرسپیکٹیو میں بھی سپیریچول پرسپیکٹیو میں بھی ہمیں اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے اور جس کے اوپر سے اللہ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے وہ ولنربل ہو جاتا ہے سمجھیں آپ رات گزارتی ہیں سڑک کے اوپر کیا آپ ولنربل ہیں آپ کا بچہ پیدل جا رہے ولنربل ہے حفاظت ہٹی ہوئی ہے اس کے اوپر سے آپ مثال کے طور پر کسی نئے ملک میں ہیں آپ کا پاسپورٹ بھی کھو جاتا ہے جن کے ساتھ آپ گئی تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور آپ اس جگہ پر بلکل نہیں ہیں کیا آپ ولنربل ہیں اس دنیا کے اندر اگر میرے رب کی حفاظت میرے اوپر سے ہٹ جائے پوری دنیا میرے ساتھ ہو انسان ولنربل ہو جاتا کیوں اس لیے کہ جس کی وہ حفاظت کرے اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا اور جس پر اس کی حفاظت نہ ہو اسے کوئی نقصان سے بچا حفاظت کرے آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے کہ اللہ ناراض ہو جائے یعنی ہر انسان کو کسی نہ کسی کپیسٹی میں اللہ سے تھوڑی بہت تو محبت کچھ افیلییشن کچھ تھوڑی جان پیچان کچھ معرفت کچھ اکنالجمنٹ تو ہونی چاہیے یہ چیز ہے جس کو یہاں منشن کیا گیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو خود کو اللہ کی حفاظت سے نکلنے سے بچاؤ اور مسلمان کیا کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے تو مسلمان اللہ کو ڈسپوائنٹ کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اللہ کو ڈسپوائنٹ نہ کرو اللہ سے ایک سرٹن لیول کی محبت کرتا ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے اللہ کے قریب رہنے والے کام کرتا ہے سورہ بقرہ میں مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں بلکل بگننگ آف مصف ذالک الكتاب لا ریب فی کیا آتا آگے حدل للمتقین اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی ون میں جا کے اگر آپ شروع سے مصف پڑھنا شروع کریں سورة بقرہ سے تو پہلی آیت سے لے کر بیس آیت تک کوئی حکم نہیں ہے کوئی فیل عمر نہیں آتا آیت نمبر اکیس میں پہلا فیل عمر آتا ہے اے لوگو اللہ کی عبادت کرو عبادت کا پہلا پھل اللہ نے جو بتایا ہے لَعَلَّكُم تَتَّقُون عبادت کا پہلا پھل تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو یعنی آپ عبادت کریں گی بظاہر آپ اللہ کو وقت دے رہے ہیں بھر آپ نے اللہ کو کچھ نہیں کیا اللہ کو کوئی فائدہ کوئی بینیفٹ نہیں پہنچا آپ کو بینیفٹ ہو گیا اب اللہ آپ کی حفاظت کرے گا تو اتقو ربکم کا مطلب ہے جتنا اللہ کے قریب آئیں گی جتنا اس کے کلام سے جڑیں گی اللہ تعالی آپ کو اپنی حفاظت دیتا چلا جائے گا یعنی جتنا آپ کا ایمان بڑھے گا اتنی اللہ کی حفاظت بڑھتی جائے گی یہ ہے خالق کی محبت مخلوق کے ساتھ اس لئے اللہ نے اس لئے نہیں پیدا کیا کہ اللہ ہم سے نفرت کرے یہ تمام انسانوں کو مسلمانوں نے سمجھانا تھا یہ سبق تھا جو مسلمانوں نے نون مسلم کو دینا تھا کہا مسلمان خود ہی سمجھنے لگ گئے کہ اللہ نے میری محبت کا کیا کرنا ہے مجھے اللہ کے ساتھ اتنا وقت لگا کر کیا کر نا کامیابی کے لئے پیدا کیا ہے ناکامی کے لئے پیدا نہیں کیا جنت کے لئے پیدا کیا ہے جہنم کے لئے پیدا نہیں کیا یہ ہم مسلمانوں کا کام تھا یعنی اس خالق نے ہر possible aspect ہمارے آسپاس رکھ دیا ہے کہ ہم اس کو طول بنا کر اس رب کا تقوی اختیار کر آپ نے پیچھے تسخیر قینات کی آیات پڑی ہیں آپ کے لئے ہر چیز sustainable ہے آپ کے لئے جو physical laws بنائے گئے ہیں بہت stable ہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ چار گھنٹے کے بعد اٹھیں گی تو سورج نکلا ہوا ہوگا آپ سوئی ہیں تین بجے دو بجے آپ کو یقین ہے آٹھ بجے اٹھیں گی سورج نکلا ہوا ہوگا آپ کی آنک کھلتی ہیں نو بجے اندھیرہ چاہے ہوئے اندھیرہ آس سورج کا نکلنے کا دل نہیں کر رہا آس سورج نہیں نکلا ایسا نہیں ہوتا اس میں سورج کی فرما برداری تو ایک طرف رکھ دیں جو وہ رب کے ساتھ کر رہے آپ کی اور میرے لئے تسخیر کائنات کو کتنا سوپر پرفیکٹ بنایا گیا ہے اس کے اوپر دماغ نہیں چلتا ہمارا ہر دن ہمارا صبح ایک ہوتی ہے ہم زندہ ہوتے ہیں ہم اٹھتے ہیں ہم چل سکتے ہیں بستر سے اٹھنے کے بعد ہم سن سکتے ہیں آنکھیں کھولتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اندھے نہیں ہوئے ہوئے ہوتے حالانکہ ہوسکتے ہیں رات میں گناہ کر کے سوئے ہوں آخری موبائل جب بند کیا تھا آخری ٹی وی جب بند کیا تھا آخری کانوں میں سے ائر پلکس جب نکالے تھے آخری ممکن ہے گناہ کر رہے تھے آخر ممکن ہے تو دنیا نظر آتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بلیک این وائٹ نظر آ رہی ہے جب اتنا رحیم رب ہے اور اس نے اتنی سٹیبل کائنات میرے آس پاس پرفیک سسٹم کی دے دی ہے وہ ڈیزرف کرتا ہے کہ اس کا خوف بھی کیا جائے اور اس خوف کی وجہ سے اس بہت واضح ہو رہی ہے اس آیت 33 میں اس لیے کہ اتقو اور وقشو دو الگ الگ آئے ہیں اگر دونوں کا خوف ہوتا تو پھر وقشو لانے کی ضرورت نہیں تھی خشیت لانے کی ضرورت نہیں تھی جب خشیت ہوتی ہے تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا خوف ہوتا ہے وہ جو آپ کے دل کے اوپر ایک کیفیت تاری کر دیتا ہے ہاں تقوی ہوتا ہے محبت والا خوف ہوتا ہے کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے جیسے آپ اگر کتاب پڑھیں امام ابن القیم کی تو وہ اکثر اس کونسپٹ کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کا خوف باقی چیزوں کے خوف سے بالکل مختلف ہے اس لئے کہ اللہ سے خوف کرنے والا اللہ کی طرف ہی دوڑتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے ابن عمر کہا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ تقوی یہ ہے کہ آپ وہ سب کچھ چھوڑ دیں جو اللہ کو نا پسند ہے سمپل ڈیفینیشن آف تقوی کوئی لمبی چوڑی پیراگراف میں ڈیٹیل نہیں ہے ابن عمر کہا کر دیت تقوی یہ ہے اتقو ربکم مسلمان کو یہ بتا رہا ہے وہ سب چھوڑ دو سمپل پہلا سٹیپ تو یہ ہی ہے اس کے بعد جتنا ایکسپلنیشن پڑھتے جائیں گے آپ کے سامنے اللہ کی ناپسندیدگی اوپن ہوتی جائے گی کھلتی جائے گی ابھی بیر منیمم یہ ہے کہ قرآن بتائے گا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ تقوی والا آپ کیسے رکھتے ہیں آپ کی زندگی بتاتے ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں اہم ہے اب دیمنسٹریٹ کرتے ہیں اپنے عمل کے ساتھ امام قزالی لکھتے ہیں تقوی یہ ہے کہ مومن کو اس کا زیادہ ڈر ہو اس کا ڈر بھی کم ہوگا کہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کے کنسکونسز میری زندگی میں آئیں گے اور مجھے فیس کرنے پڑیں گے وہ کے گناہوں کے اثرات ہوتے نیکیوں کے اثرات ہوتے ہم پتہ نہیں کیونے اثرات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں وہ اثرات نہیں گناہوں اور نیکیوں کے ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کے امپیکٹس ہوتے ہیں تو امام قزالی کہتے ہیں کہ مومن اور محسن کے اپنے گناہ کے کنسکونس کے نتیجے کے وجہ سے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ دیں اس لئے کہ مسلم کو مومن کو محسن کو متقی کو اللہ کی پروٹیکشن چاہیے ہوتے ہیں تو ہر انسان یہ تو مسلمان کی بات ہے نا اللہ چاہتا ہے ہر انسان چھوٹی سے چھوٹی کپیسٹی میں بھی اللہ کی معرفت رکھے تاکہ جتنی معرفت چھوٹی ہوگی وہ اور جاننے کی کوشش کرے گا علم حاصل کرے گا جتنا علم حاصل کرے گا اس کو اللہ کی صفات نظر آئیں گی اور جتنا اللہ کی صفات نظر آئیں گی پھر انسان اللہ کی عبادت کی طرف آگے بڑھے گا سو تقوی جس کا حکم دیا گیا ہے it's a currency تقوی works as a currency for a مسلم خاص طور پہ it's a god consciousness but it's a currency تقوی آپ کے پاس ہوگا تو مشکل کے وقت میں صبر بن جائے گا خوشی کے وقت میں شکر بن جائے گا پریشانی کے وقت میں توقل بن جائے گا اور آپ کو ہر مرتبہ ایک سہارہ دے جائے گا this is اتقو رب بکم اب ایک پوائنٹ یہاں جو سمجھنے کا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو حکم دیا ہے اتقو رب بکم آمینو رب بکم بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے آمینو رب بکم نہیں کہا سارے انسان اللہ پر ایمان لے کر آؤ یہاں ایک بہت گہرا پہلو جس کو بہت فلسوفکل question آج کے لوگ کہتے ہیں بعض classical scholars نے اپنی کتابوں میں mention کیا ہے آپ نے اکثر آج بھی بحث سنے ہوگی لوگوں سے کہ ہم انسان پہلے بنے یا مسلمان پہلے بنے سنے آپ نے بہت اکثر یہ دیبیٹ آپ کو لوگوں میں ملتی ہے پہلے انسان بنے یا پہلے مسلمان کیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں تمام انسانیت کو ایمان لانے کی بات نہیں کی تقوی کرنے کی بات کی ایک پائلٹ فلیم تو ہر انسان کے اندر اس کی معرفت کا موجود تھا اگر وہ اللہ کو پہچاننا شروع کر دے گا اگر وہ خالق سے محبت شروع کر دے گا تو اس کے بعد ایمان بھی آ جائے گا ہمیں کیا لگتا ہے کہ انسانیت پہلے یعنی اللہ نے ایک سکیم بنائی کہ اللہ نے انسان بنانا ہے ایک مخلوق اس کو دنیا میں بھیج دیا پھر اس کو پہلا دیا پھر انسان پر چھوڑ دیا آپس میں انٹریکشن کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرو پبلک بغیر کسی علف بے بغیر کسی گائیڈنس کے بس انسان اتار کے ٹرانسپورٹ کر دیے زمین کے اوپر اور پھیلا دیے اور ان سے کہا کہ آپس کی انٹریکشن سے اب دیرائیف کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے یا اللہ نے ایک پر پلاننگ کی آدم علیہ سلام کی تخلیق سے پہلے تخلیق سے پہلے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اب انسان بنا نہیں ہے پہلے سے بتا دیا کہ میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں کیا مقصد تھا پہلے سے خلیفہ بنا رہا ہوں تو مقصد تو ہے تو تخلیق کا مقصد موجود ہے یہ آج کسی مسلمان کی زبان سے لفظ باہر نکل نکل ہم پہلے انسان بنے یا پہلے مسلمان بنے یہ چیز کی اکاسی کرتا ہے ہم مسلمانوں میں بیسک علم بھی نہیں ہے اسلام کا ہم بیسک روح کو ان کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کرنے والے بن جائیں غصے کے ساتھ نہیں ڈیل کرتے ہیں وہ لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں آپ ان کو غصے کے ساتھ نہیں ڈیل کرتے اس لئے کہ جو قرآن کے سائے میں آکے بیٹھ جائے گا حکیم لقمان کے حکمتیں سیکھنے کے بعد غصے کرنے کا تو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے سوچ ہی نہیں سکتے اللہ اپنی شان علوہیت کے ساتھ ڈیزرف کرتا ہے اللہ الحکیم ہوتے ہوئے ڈیزرف کرتا ہے اللہ الحسیب ہوتے ہوئے ڈیزرف کرتا ہے کہ وہ جو مخلوق بنا رہا تھا وہ پروپر مقصد کے مخلوق بنا کر یہاں بھیجتا کہ جس کا مقصد بعد میں ڈیرائی ہوتا چلو ابھی تو انسان ہے بعد میں مسلمان بنا دوں گے ان کو پہلے دن سے تخلیق آدم کا مقصد تھا پہلے دن سے فرشتوں کو پتا تھا کہ اس تخلیق کو ایک خاص پرپس کے لئے کیا جا رہا ہے جب ہی کے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں اس کا کوئی مقصد ہے پانچ بھی ہوتی تو ٹھیک تھا دس بھی ہوتی تو ٹھیک تھا ایک ہاتھ میں مقصد ہے آپ کو liver دیا ہے lungs دیا ہے heart دیا ہے stomach دیا ہے womb دیا ہے کوئی مقصد ہے یا بس ایسے ہی دے دیا ہے everything has a purpose ربنا ما خلقت هذا باطلا اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی ہے everything has a purpose جب یہ situation ہے تو آپ کو clarity ہونی چاہیے اللہ نے پہلا انسان ہی مسلمان بنا کر بھیجا تھا وہ انسان تھا ہی مسلمان آپ ان دو کو detach نہیں کر سکتے ہیں کہ انسان پہلے آیا تھا یا مسلمان پہلے آیا تھا میں پہلے انسان بنوں یا پہلے مسلمان بنوں you will be simultaneously both آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو انسان ہو نا چاہیے آپ اگر انسان ہیں تو آپ کو مسلمان ہو نا چاہیے that's a philosophical question but can be dealt in a very simple philosophy اسی لئے اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیج ہے اب ہمیں مسلمان بھی انسان نظر نہیں آتے ہیں جب وہ اللہ کا تقوی بھی نہیں کرتے جب وہ اللہ کا تقوی نہیں کرتے تو ان میں خشیت کہاں سے آئے گی اس لئے کہ اللہ نے انسان کو جس کی بیسس پر فرشتے نے کہا تھا کہ چوئس نہیں کی شیطان بائی فورس آپ کو چینج کرتے آج کے دور میں مسلمان کے لئے یہ سمپل فلوسفی کافی ہے اگر آپ بائی چوئس ٹرانسفارم نہیں ہوئی اللہ کی تقوی میں شیطان آپ کو بائی فورس ٹرانسفارم کر دے گا متقی بنائے گا کیا بنائے گا بائی فورس اس طرف چاہے گا آپ کو مولڈ کر دے گا آپ شیطان کی سویٹیجی اور اللہ کی سویٹیجی دیکھتے ہیں اللہ آپ کو زبدستی مسلمان بناتے ہیں اس نے آپ کو سارے ٹولز دے دیئے کائنات مسخر کر کے اس نے آپ کے اندر اپنا پائلٹ فلیم فطرت اور روح کی شکر میں رکھ دیا محبت سے بات کرتا بہت زیادہ محلت دیتے ہوئے بات کرتا اور شیطان جہاں دیکھتا ہے بندہ اللہ سے غافل ہے بائی فورس شیطان وسوسہ ڈال ڈال کے ڈال 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 کے آپ کو اپنے راستے پر لے جاتا اللہ شرطیں لگاتے پہلے میری بات مانو پھر تمہارا پیٹ کا در ٹھیک کروں گا یہ تو ماں کرتے ہیں اللہ نہیں کرتا ایسے ام ماں کرتے ہیں اب بچہ گرہ چوٹ لگ گئی اور بچارے کا خون بھی نکل رہا ہے اگر نہیں بہت اچھا ہوا نماز نہیں پڑی تھی نا یہ امماؤں کی ٹپیکل فیلوسفی ہوتی اللہ نہیں ایسا کرتا اللہ شرط لگا کر نہیں عطا کرتا کہ پہلے میری بات مانو بھی عطا کروں گا نہیں وہ تو کافر کو بھی عطا کرتا منافق کو بھی عطا کرتا شرطیں نہیں لگاتا ہے محبت سے اپنے راستے پر بلانا چاہتا ہے رحمان ہے نا تو decision آپ نے کیا کیا that counts a lot ہر انسان کے پاس دو choices ہیں چاہے تو خود سے آگے بڑھ کر اپنے نفس کا control لے اور اللہ کا متقی بن جائے ورنہ شیطان اس کو آگے بڑھ کر بہت تیزی سے اپنے راستے پر چلائے گا اپنے آپ سے سوال کیجئے خاص پر وہ لوگ جنہوں نے بائیس دن اس سٹڈی کو کیا ہے کیا آپ اپنی زندگی میں اپنی choices کے لیے decision maker ہیں یا نہیں ہیں آپ اپنی زندگی میں فیصلے خود کرتی ہیں اس لئے کہ بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے سورج اپنے discourse اپنے course کا جو اس کی movement ہے اس کا decision نہیں لے سکتا چاند اپنی shape کا decision نہیں لے سکتا ہے جانور پرندے کوئی بھی اور مخلوق آپ نام لیں کوئی بھی اور مخلوق اپنی زندگی گزارنے کا جو course ہے اس کا decision نہیں لے سکتا ہے انسان لے سکتا فرشتے اپنی مرضی سے کام کر سکتے فرشتے بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو تخلیق کے بعد ایک جو توفہ دیا گیا ہے وہ توفہ ہے basically اپنی زندگی میں اختیارات کے ساتھ فیصلے کرنے کا decision making آپ نے ایک decision کیا کہ آپ نے یہاں قرآن کی class join کرنے ہے اب رمضان ختم ہو رہا ہے اب آپ کو ایک اور decision کرنا ہوگا کیا آپ نے رمضان کے بعد بھی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے ایکس وائی زی جیسے بھی رکھنا ہے آل لائن سیٹ اپ میں یا آن سائٹ سیٹ اپ میں ریگولر ہو کر یا ار ریگولر ہو یہ آپ کا زندگیوں میں فیصلے خود کرتے ہیں زیادہ تر سوسائٹی فیصلے کرتے جو سوسائٹی کا norm چل رہا ہوتے ہم وہ فیصلہ کرتے کہیں فرینڈز اور پیرز فیصلہ کر رہے ہوتے کہیں پر فیشن فیصلہ کر رہا ہوتے کہیں آپ کا نفس جو شیطان کے ہاتھوں میں وہ فیصلہ کر رہا ہوتا آپ کی اپنی ایبیلیٹی کہیں بہت دور ہوتی ہے اب ایک بات اگلی اس سے کنیکٹڈ سن لیں آپ زندگی میں جو بھی فیصلے کرتے ہیں کیا اس کے کنسیکوینس ہوتے ہیں آپ نے جتنے فیصلے کی ہے اس زندگی میں کسی بھی کام کے لئے آپ کے ہر فیصلے کے کنسیکوینس تھے اور قیامت کے دن آپ مرضی سے کی ہے اور وہ فیصلے بھی جو آپ نے فیشن کی وجہ سے پیرز کی وجہ سے رسموں کی وجہ سے مجبوریوں کی وجہ سے اولاد کی ناجائز محبت میں ڈوبنے کی وجہ سے اس وجہ سے کی قیامت کے دن اور جب آپ قیامت کے دن ان consequences کو فیس کریں گے یہ ٹانجبل فارم میں آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن آپ کے عمال صرف کتاب میں لکھے ہوئے نہیں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس کا مفہوم آتا ہے انسان کے عمال کو شکل دے دی جائے گی فیزیکل فارم دے دی جائے گی depending upon کون سا عمل تھا اور اس کو کیا فیزیکل فارم دی گئی ہے اور اس وقت انسان اپنے نتائج کو سامنے دیکھے گا آپ سوچیں نیکیوں کے نتائج کیسے ہوں گے اور گناہوں کے نتائج کیسے ہوں گے یہ وہ وقت ہوگا جہاں ایک نیکی بھی کم پڑ گئی تو پلڑا ہلکا رہ گیا نیکیوں کا اور اگر پلڑا ہلکا رہ گیا نیکیوں کا ایک نیکی کی وجہ سے بھی تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے اتنا ضروری ہے وقش یومن اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ماں اپنے بیٹے کے پاس آئے گی اور بیٹے کو ایک ایک کر کے اپنے احسان بتائے گی میں نے نو مہینے تم کو اپنے ووم میں رکھا میں شدید تکلیف میں پریگننسی گزاری میں نے شدید تکلیف میں تم کو پیدا کیا میں نے بیننگ پیریٹ بہت مشکل اور سبر اور تکلیف کے ساتھ گزارا تمہاری جہاں کوئی ضرورت ہوتی تھی میں وہاں وہاں کھڑی ہوتی تھی صرف یہ سوچ کے کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ پھر انڈیپینڈنٹ بھی ہو گئے اور اللہ کی رحمت کے سائے میں آج بیٹھا کیا کہے گا اولاد کیا کہے گی میری اس نیکی کا مجھ سے زیادہ کوئی حق دار نہیں اولاد ماں کو اپنی نیکی دینے سے انکار کر دے گی یعنی آپ اور میں قیامت کے دن اکیلے اکیلے اپنے عامال کے کنسکوینس کو فیس کریں گے اگر دنیا میں تقوی نہیں بھی کیا آخرت میں مجبوری میں تقوی کرنا پڑے گا تب مجبوری کا صدقہ تقوی جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا اب آپ سوچ انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ سے ایک سوال کرے بجائے اس کے کہ یہ وقت آجائے ہم اپنی نیکی سے مار کھائیں گے رامت کے دن ایک ایک نیکی اور ہم اپنی زندگیوں میں ابھی بھی پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہم کوئی ایسے مومن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہماری لائن لگی نیکیوں کی اور اکہ دکہ گناہ کبھی کر لیتی ہوں کبھی نہیں کرتے وہ جو آج میں ہے سارے ورکنگ انوائرمنٹ کوئی ہیں تو مشکل ہوگا یہ بچوں کے لئے بائی تا ٹائم آپ مچور عیش پر پہنچتے ہیں تب تو شاید آپ اپنا خیال بھی رکھ لیں اگر اللہ نے آپ تقوی دیا ہے تو ہر ماہ کا چیلنج ہے کہ اپنی اولاد کو سمجھائے بیٹے کو سمجھائے بیٹی کو سمجھائے کہ بیٹا اپوزٹ جنڈر سے انٹریکشن منیمائز کر لو اس وقت تو بلکل عام سی بات لگتی ہے اس میں کیا حرج ہے اگر میں ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہی ہوں اس میں کیا حرج ہے اگر ہاتھ پر ہاتھ مار کر بات کر لیتے اس میں کیا اس وقت بہت معمولی رکھ رہا قیامت کے دن یہ سارے عامال ٹینجبل فیزیکل فارم میں اپنے کنسیکوینسز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے وہ سب عورتیں جن کو علم ہے کہ بہو کے بھی حقوق ہیں اور وہ اپنی بہو کو تانے دے دے کر اس کو ایموشنلی بروس کر دیتے ہیں وہ بہویں جن کو معلوم ہے کہ شوہر کی ماں کی عزت کرنی ہے اور وہ ریسپیکٹ اور احترام کا ایک اینگل ایڈاپٹ نہیں کرتے ہیں الٹا بتتمیزی کرنا اپنا رائٹ سمجھتے ہیں خیامت کے دن سارے گناہ ٹینجبل فارم میں سامنے آکے کھڑے ہو جائیں گے جھوٹ بول سکیں گے اللہ میں نے تو نہیں کیا تھا وہ جو لوگ قرآن پڑ پڑ کر بھی لوگوں کا مال ہڈ اپ کر جاتے ہیں دنیا میں شاید لوگ ماف کر دیں آپ کو آخرت میں وہ ہی سارے گناہ ٹینجبل فارم میں آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ جو گناہ کی محفلیں آج ہمیں بڑی بنائن سے لگتی ہیں ارے کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوتا قیامت کے دن وہ ساری محفلیں ہمارے خلاف گواہی بن کر سامنے کھڑی ہوں گی آج ہو سکتا ہے ہمارے گناہ دنیا سے چھپے ہوئے ہیں وہاں تو براڈ کاسٹ ہو جائیں سب کے سامنے گرینڈ سکرین ہر ایک کے سامنے آ رہے ہیں تو اللہ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے آپ میں اختیار تھا آپ نہ محرم کے ساتھ کس دسٹنس پر رہتی آپ کے پاس اختیار ہے آپ اپنی بہو کے ساتھ پیار محبت سے ڈیل کریں آپ کے پاس اختیار ہے آپ اپنی ساس کا احترام کریں چوائس ہے نا آپ اپنے اعمال آپ خود شیپ دے رہی ہیں آپ اپنا بچہ خود شیپ نہیں دے سکتی ہیں آپ اپنے بچے کے شکل و صورت پر فیشل فیچرز نہیں بنا سکتی ہیں بڑا شوق ہوتا ہے نا ہمارے بچے بہت خوبصورت ہوں اور لوگ کہتے ہیں بچہ خوبصورت ہو جائے گا کتنا ہو گئے انسان ریگریٹ کرے گا اور اللہ نے کہا ہے اللہ جو کہہ رہا ہے ویسے ہی ہوگا جب ہی تم سے کہا تھا دو کام مت کرنا دنیا کے دھوکے میں مت آنا شیطان کے دھوکے میں مت آنا اور صورت آل امران میں یہ بات واضح کی گئی کہ جب انسان پر موت آئے گی انسان کو معلوم تھا وہ کہاں کہاں غلطیاں کرتا تھا اس وقت آپ اوورال ایک سٹریٹا اسی سٹریٹا جیس سٹریٹا سے ہم بلونگ کرتے ہیں اسی سٹریٹا پر آپ بات کرنا شروع کریں بیسک سب کو معلوم ہے سب مسلمانوں کو پتا ہے کہ اس کلمے کا تقاضی کیا ہے سب کو پتا ہے نماز ہرام ہرام ہے پتا ہے سب کو پر زندگی گزر رہی ہے اور اپنی مرضی سے ہم ڈیسائٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈیسیشن ہیں ہم اس بڑے دھوکے دینے والے کے غرور کا اس کے دھوکے کا اس کے خدہ کا اس کے ڈیلوشن کا شکار ہو رہے ہیں تو جب قیامت سے پہلے قیامت سقرہ آئے گی یعنی جب موت آئے گی سورت مومنون آیت نائنٹی نائن میں آتا ہے جب ان میں سے کسی کے اوپر موت آتی ہے کیا کہتا ہے ربی اے میرے رب اب یاد آگیا اے میرے رب مجھے واپس پلٹا دے مجھے واپس دنیا میں بھیج دے کیا کرنے کے لیے کیا کرنے مجھا کے شیشہ گیدرین کاؤکٹیل پارٹی کیا کرنے کلب گیدرین گزل نائٹ میوزک کانسٹ سینیما ہالز کیا کرنے واپس جا شاید میں پیچھے جا کر اب نیک عمل کر لوں جو میں نے نہیں کیا سب پتا تھا موت حقیقت کھول دیتی ہے آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے وہ دھوکہ دینے والی دنیا اور شیطان کا پردہ ہٹ جاتا ہے اب کہہ رہے اللہ مجھے واپس بھیج میں نیک کام کروں گا اپلی کر رہے اللہ سے مجھے واپس لوٹ آ دے مطلب لا علم نہیں تھا اللہ کا معاملہ اللہ کے احکامات کو جانتا تھا تو اللہ نے ہمیں چوئس دی ہے ہم بائی چوئس تقوی اختیار کر سکتے ہم بائی چوئس خشیت اختیار کر سکتے ہم بائی چوئس اس دنیا کے دھوکے سے بچ سکتے ہم بائی چوئس شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتے جو بچ کیا اللہ نے اس کے لئے وعدے پورے کی ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے اب بھی نہ سدھرے تو کب سدھریں گے اب بھی اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو اولادوں کو کب سنبھالیں گے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے احکامات کے پیچھے چلانے والا بنا دے یہ ہماری ذمہداری کے ساتھ ہمارے اوپر ان لوگوں کی ذمہداری بھی تھی جو اسلام سے دور تھے ابھی تو اپنے آپ کو پہلے صدھار لیں اپنے ساتھ اپنی اولادوں کو صدھار لیں آپ کی اولادوں کے ایکسپوزر سے جو باہر پھیلیں گے آپ کی اولاد اس سے اسلام کی خوبصورتی یعنی گھڑی کا وقت اس کے پاس ہے یقینا بارش کو وہی نازل کرتا ہے اور اسی کے پاس علم ہے کہ ارہام میں وومس میں کیا ہے وہی جانتا ہے کہ کوئی نفس کل کیا کمائے گا اور وہی جانتا ہے کہ کس نفس کو کس پوائنٹ پر موت آئے گی یقینا وہ علم رکھنے والا اور باخ خبر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی احادیث کے اندر اس آیت پر کمنٹ آتا ہے آپ نے فرمایا پانچ چیزیں ہیں جن کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے یعنی یہ پانچ چیزیں علم الغیب کی کٹیگری میں آتی ہیں ان کو مفاتی خل غیب بھی کہا جاتا ہے صحابہ کی ٹرمینولوجی میں آحادیث میں آپ کو انہی پانچ چیزوں کے لیے ایک اسطلاح ملتی ہے مفاتی خل غیب غیب کی کنجیاں یعنی صورت کے closing remarks ہیں اور اللہ کی طاقت کا اظہار ہے جو آپ کو مل رہا ہے اور میرے اور آپ کے لیے اللہ کی طاقت کے اظہار کے ساتھ ایک عمل کا یہاں پر پہلو موجود ہے آخری آیت میں عمل کا پہلو sense of urgency ان پانچ چیزوں کا جنس کا ہمیں علم نہیں ہے ان کو ایسے یہاں بتایا گیا ہے تاکہ ہر انسان کے اندر ایک عمل میں دوڑنے کی capacity پیدا ہو جائے ہم delay نہ کریں ہمارے اندر sense of urgency آ جائے پہلی چیز کہی گئی کہ سعہ کا وقت اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اب دیکھیں پیچھے آیا تھا وَقْشَو يَوْمًا اس دن سے ڈرو وَقْشَو يَوْمًا کے مقابلے میں یہاں پر السعہ آیا ہے يَوْم کہتے ہیں دن کو اور سعہ کہتے ہیں ایک moment ایک گھڑی جس کو کہا جاتا ہے وہ لمحہ جس وقت exact قیامت شروع ہوگی قیامت کی گھڑی تو کہا گیا ہے exact وہ آر جس کو آپ کہتے ہیں السعہ وہ کس وقت آئے گا یہ تو اللہ اس precision کو جانتا ابھی نہیں آسکتی قیامت تو آپ پوچھتے ہیں کیوں نہیں آسکتی تو کہتے ہیں ابھی امام مہدی نہیں آئے ابھی دجال نہیں آیا ابھی وہ دابا والا بیسٹ نہیں نکلا ہم بولتے ہیں نا سے ابھی نہیں آئے کی قیامت جبکہ اللہ نے کیا کہا ہے آپ کو پتے ہی نہیں اللہ نے کسی کو تفسیر میں لکھتے ہیں اور انہوں نے اللہ کی رسول سے تین چیزیں پوچھیں ان کا تینوں سوال اللہ کے رسول سے کیے جانے والے ہیں اللہ کے رسول کے پاس بھی اس کا علم نہیں تھا بلکل جیسے اس روح کا سوال پوچھا گیا تو سمپل کہہ دیا گیا ان سے کہہ دیں کلے روح من عمری ربی اللہ کے رسول کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا کہ روح ہے کیا جب اس شخص نے آکر یہ تین سوال پوچھے تو اللہ کے رسول یہاں پر پروفیسیز کرنے نہیں پیٹھے اپنی مرضی سے کہ وہ بتائیں کہ تمہاری بیوی پریگننٹ کب ہوگی اور ڈیلیور کب کرے گی بارش کب ہوگی جو کہت پڑا ہوا ہے اور تم جو مروگے تو کس اگزیکٹ ڈیٹ پر مروگے یعنی یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جو اس آیت میں بتائے گئے ہیں جن کی کھوچ کریت میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اللہ کے ہاں اگزیکٹ علم ہے ہاں آپ ایک گیس کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ گیس کرتے ہیں بارش کے بارے میں جب آپ پورکاسٹ کر دیتا ہے کہ جی بارش ہونے والی ہے اگر انسان کے پاس علم نہیں ہو اس کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے to be very frank علم نہ ہو تو زبان بند رکھے عربی زبان میں بارش کے لیے کم سے کم میرا خیال ہے سات سے آٹھ الفاظ آتے ہیں مطلب بارش seven to eight آتر والی بارش کب ہوگی ظل والی بارش کب ہوگی سائیب والی بارش کب ہوگی اس نے کہا ہے غیث والی بارش کب ہوگی وہ اللہ جانتا ہے اور غیث کہتے ہیں عربی زبان میں اس بارش کو جو appropriate time میں appropriate quantity میں ہوتی ہے best for the crops best for the land required for the crops required for the land اللہ نے یہ کب کہا کہ کوئی بارش صرف اللہ جانتا ہے یہ مسلمانوں کی لا علمی اور دکھ ہوتا ہے کہ اسلام کو defend کرنے کے لئے مسلمان کب کھڑے ہوں گے ان کو تو اسلام کے سامنے اور قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنا گوارہ نہیں ہوتا ہے they are not even willing to spend some part of their day in front of the quran ہم کہا defend کریں گے ہم کہا practicing مسلمان بنیں گے ہم کہا confident مسلمان بنیں گے ہمارا تو دل نہیں چاہتا ہم تو بزی ہیں کہنے کو ہم بور ہوتے ہیں بٹ وقت نہیں ہے قرآن کے لئے ہمارے پاس کہنے کو ہم خالی پیٹ سٹمک گراؤل کرتے ہوئے کھانے کے انتظار میں اور اس کے بعد بہت ہو گیا تو چلو ہم روزے کے اندر ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں سیس بک سکرول ہو رہا آگے پیچھے constantly اور جو الٹی سیدھی ویڈیو سامنے آرہی دیکھ رہے اور گھنٹوں دیکھ رہے یہ ہے ہم مسلمان اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی باتیں آج سمجھ نہیں آتی ہیں جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے کچھ مشکل نہیں ہو ہے مسلمان دم ہو گئے ہیں بلکل نہ پڑھنا لکھنے کا شوق ہے نہ پڑھنا لکھنا ایک اوور پرسپیکٹیو میں اپنے ساتھ اٹیچ کر رکھتے لکیر کے فقیر سکول لائف پڑھ لی کالج لائف پڑھ لی یونیورسٹی لائف پڑھ لی اس کے بعد تو اخبار پڑھنا بھی دور کی بات اب تو اخبار کا زمانہ نہیں رہا پڑھیں نہ لے کوئی اخبار کہیں اب پتہ نہیں کتنے بچے یہاں پر ہوں گے جن کو نیوزپیپر پڑھنے کا شوق ہے ان کو صرف وہ گھر کا آئینہ ساف کرنے کے ایک چیز نظر آتی ہوگی وہ بھی میٹ کرتی ہے وہ تھوڑی کرتا ہے گھر میں نیوزپیپر پڑھ لگتا ہے اب زیادہ تر اسی لئے ہوتا ہے وہ سب میٹ کی کام ہمارے ہوتے ہیں بھائی پھینک ردی والے کو نہیں دینا اس کو آئینے ساف کرنے ہوتے ہم مسلمان اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے کیا جواب دیں گے اللہ کو ہم نے یہاں ساری زندگی نہیں بیٹھے رہنا اور زندگی بھی نہیں پتہ کہ کتنی ہے اور کس حد تک تو اللہ نے جس بارش کی بات کی ہے یوند دل لغیس نہ تو گھڑی کا پتہ ہے اگزیکٹ قیامت کس وقت شروع ہوگی نہ اس بارش کا پتہ ہے جو کہ پرفیکٹ لی فائن ہے فور دل لائف آن دس پلانیٹ اب جب لائف آف دس پلانیٹ کی بات آئی تو تیسری چیز اسی سے کنیکٹ ہے اس لئے کہ زمین کے اوپر دو ہی طرح کی زندگی ہے ایک زندگی جو ہے وہ آ رہی ہے بارش سے ساری ویجیٹیشن آپ کی جو گروہ کرتے ہے اور دوسری زندگی ہے وومز کے ساتھ جب اللہ جب تک چاہے گا بینیفیشل رین اس زمین کو اللہ جانتا ہے کہ ارہام میں کیا ہے ما ف ارہام کا ہے جو لوگ میرے ساتھ ہیں اگر یہاں ہوتا من ف ارہام تو سپیسیفک ہوتا فور جنڈر سیلیکشن یا فور جنڈر ڈسکرپشن اللہ بتاتا ہے بیٹا ہے کیوں اتنا رسٹرکٹ کیا قرآن کی آیت کو اگر بتاتا ہے مرد ہوتا ہے پیٹ میں یا عورت ہوتی ہے لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے ما ف ارہام every detail attached to it یہاں وہ سمندر ہے یہ ایک drop ہے اور اس کے اندر ایک سمندر ہے جو ایک womb میں already ایک بچہ اگر آ بھی گیا وہ بچہ وہ زائیگوٹ کب بنے گا وہ اللہ جانتا ہے IVF procedure کے اندر بھی اگر آپ کی age under 35 ہے سکس ریٹ کتنا ہے 55% it's like 50-50 اللہ ہی جانتا ہے 50-50 میں ہوگا بھی conceive یا نہیں ہوگا even the people those are going through IVF test tube baby جس کو کہتے تھے پہلے in vitro fertilization اس وقت اگر age 34 under ہے 50-50 chance conceive ہوگیا یا نہیں ہوگیا اللہ جانتا ہے conceive ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ جانتا ہے zygote بنے گا کی نہیں بنے گا اللہ جانتا ہے x x cross کرے گا x y cross کرے گا پلس اس ایک womb کے اندر اور کتنی pregnancies ہونی ہے سائنس بتا سکتی کوئی ultrasound بتا سکتے کوئی بڑے سے بڑا آپ کو embryologist بتا سکتا نہیں یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر مسلمانوں نے خود controversy کھڑی کی ہوئی یہ تو قرآن کے آیت obsolete ہو گئی آپ پتہ نیرو تنک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کی کلام کی زبان آپ سے بات کیا کر رہی ہے اور آپ کوئی احساس نہیں ہے کہ آپ اللہ کے اوپر کون سی blame games لگا رہے ہیں بغیر پڑے لکھے اس ایک womb کے اندر کتنی اولادیں آئیں گی کوئی نہیں جانتا صرف اللہ ان siblings کا اس ایک womb سے نکلنے والے siblings کا آپس میں کیا relationship ہوگا ما فی ال ارہام کتنے loving ہوں گے کتنے sharing ہوں گے کتنے accommodating ہوں گے کتنے لڑاکہ دیارہ ہوں گے صرف اللہ جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ان کے آپس میں زندگیوں کے اندر کیا pattern develop ہوں گے صرف اللہ جانتا ہے تو یہ detail اتنی بڑی ہے اگر آپ normal delivery کی بات کریں c section کی date تو آپ کو doctor دے سکتی ہے time بھی آپ بتا سکتی ہے دو مئی کو دو بجے ہے دو بہر میں جو normal delivery ہوتی ہے تو بہت سے angles ہیں جس کو آپ جب discover کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ جانتا ہے پھر اگلی چیز آئی چوتھی چیز اللہ جانتا ہے کون سا نفس کل کیا کمائے گا آپ کہیں مجھے پتا ہے میں کل کلاس میں جانا ہے آپ کہیں مجھے پتا ہے میں کل یہ کھانا ہے آپ کو پتا ہے کل صبح کس وقت اٹھیں گی آپ کہ میں الام 8 بجے کا لگاؤں گی گی گیرنٹی آپ 8 بجے کا الام لگائیں اور 8 بجے اٹھ بھی جائیں پر چل آپ نے چھے دفعہ سنوز دبایا اور دوپہر کے بارہ بج گیا تو پڑھے سو رہے ہیں غفل مہدہ تقسیبو غدن پتہ ہی نہیں ہے کل کیا کمائیں باز وقت انسان کی زندگی کا ایک decision ابھی ہم پیچھے choice کی بات کر رہے تھے باز وقت آپ کی زندگی کا ایک فیصلہ اللہ کے راستے کا ہو اگر it can be life transformational decision باز وقت آپ کی زندگی کا ایک فیصلہ جو آپ نے شیطان کی باتوں میں آکے کیا اور گناہ کی طرف قدم اٹھایا وہ آپ کی زندگی کو upside down بدل دیتا ہے حدیث کا مفہوم آتا ہے انسان جنت کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے ایک غلط فیصلہ just one غلط decision انسان کا روح total جہنم کی طرف کر دیتا کبھی اپنے آپ کو کوئی تیسمار خان نہیں سمجھ نہ چاہیے ہدایت کے راستے پہ جب ہم دعا کرتے رہتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت ملنے کے بعد تیڑا نہ کیجے بعض وقت ایک گناہ گار کا ایک توبہ کا right decision اس کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈال دیتا اللہ جانتا ہے کون کل کیا عمل کرے گا اللہ جانتا ہے due to his علم ازلی predetermined knowledge کی وجہ سے اللہ جانتا ہے اور چوتھی چیز اللہ جانتا ہے کون سا نفس بھی ای ارد تموت اس کو کس زمین پر موت آئی کی انسان ابھی بائے برت مہینے میں آکے اس میں سول بلو کرتا ہے اس وقت لکھ دیا جاتا ہے اس کا life span exact date of death ابھی پیدا نہیں ہوا دنیا میں date of death لکھتی جاتی ہے اللہ کو پتا ہے کس کو کہاں کب کیسے موت آئے گی exactly کس مقام پر موت آئے گی کس زمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو امریکہ میں موت آئے گی کہ یورپ میں موت آئے گی زمین کے کن ضررات پر آپ ہوں گی تو آپ کو موت آئے گی کار کار ایکسیڈنٹ ہوگا پلین کراش ہوگا کہاں آکے آپ کے باڈی کے سیل گریں گے بھی ارد تموت کس جو آپ کے اور میرے اندر سینس آف آرجنسی ڈیویلپ کریں اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے میری موت کب آنی سوچیں سمجھیں ہمیں پتہ چل جائے کہ آج کی نمازیں میری زندگی کی آخری نمازیں ہیں کیا کالٹی ہوگی ہماری نمازوں کی کچھ تو کچھ تو بہتر کرنے کی کوشش کریں یہ چاروں پانچوں آنگل سینس آف آرجنسی ڈیویلپ کرنے کے لئے دیا گئے ہیں اللہ کی شان بتائی گئی ہے کہ اللہ صرف عالم الغیب ہے عقیدہ درست کیا گیا ہے غیب کا اتنی معمولی معمولی سائنس کی ڈسکوریز پر قرآن کے سامنے چیلنج مت حمد ہوتی ہے مسلمانوں کی یہ زبان سے بات نکالتے ہوئے کہ آج تو یہ آیات نلین وائیڈ ہو گئیں میٹرلوجیکل ڈیبارٹمنٹ بارش کا بتا دیتا ہے الٹرا ساؤنڈ جنڈر کا بتا دیتا ہے اتنا کم سوچتے ہیں اتنا کم ویشن ہے جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو غیب کے معاملے میں بھی یاد رکھیں غیب صرف مستقبل نہیں ہوتا ہے اگر آپ میں سے کسی نے عقیدہ تو تہاویہ پڑا ہے تو اس میں امام تہاویہ نے بہت خوبصورت انداز سے غیب کی بات بتائی ہے وہ کہتے ہیں غیب تینوں طرح سے ہے یعنی تینوں زمانوں میں غیب موجود ہے ایک تو غیب مستقبل ہم مستقبل کے بارے میں نہیں بتا سکتے سو پلیز ان سارے علوم کو چھوڑ دیں جس میں آپ مستقبل کے بارے میں انکوزیٹیو ہوتے ہیں جب بھی اسلام میں ہوروسکوپس کی طرف جانا منع ہے آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا بے وکوف بناتے ہیں ایک جیسی باتیں گمہ بھرہ کے لگ دیتے ہیں اور آپ کے ذہن میں وہ ایک چار لائن کا پیراگراف پڑھ کے کیا آتا ہے وہ اس کو پڑھنے کے بعد ایک نوشن بن جاتا ہے جیسے اب یہی ہونے والا ہے میرے ساتھ وہاں لکھا ہوا ہے something bad will happen with you اب کوئی ذرا سا تیڑی نگا سے دیکھے گا آپ hyper غیب کے اندر مستقبل کی بات آتی ہے نمبر ٹو وہ کہتے ہیں غیب کے اندر ماضی بھی آتا ہے بہت سی چیزیں ماضی کی بھی غیب ہیں میں بہت سی چیزیں اس وقت نہیں آپ کے سامنے رکھ رہی ایک واقعہ جو ہم سب جان تھے موسیٰ اور خزر کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ نے ایک شخص سے ملاقات کی جن کو صدق ایک موسیٰ اس وقت آپ کے لئے اور میرے لئے ماضی میں جو نظر آ رہی ہیں یہ غیب تھی آپ کا ماضی کے ساتھ غیب حال میں بھی اپلائے کرتا ہے کیسے ابھی آپ یہاں سب بیٹھی ہیں میں آپ سے کہوں سرہ مجھے ابھی دیکھ کر بتائیں ابھی دیکھ کر بتائیں کوئی موبائل نہیں چھوے گا اپنا کوئی گیجٹ نہیں چھوے گا کوئی فون نہیں کرے گا مجھے دیکھ کر بتائیں اس وقت ائرپورٹ پر کتنے لوگ ہیں آپ بتا سکتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے کوئی انسان نہیں بتا سکتا میں نے پہلے کہہ دیا اپنے گیجٹس ایک طرف رکھ دیں صحیح اپنے گیجٹس کو ایک طرف رکھ دیں آپ سے یہ پوچھیں ابھی حال ہے آپ یہاں بیٹھیں ہیں کلب میں میں آپ سے کہہ دیوں گا دیکھ کر بتائیں آپ اس وقت اپنی دماغ کی آنکھ سے سر کی آنکھ سے دل کی آنکھ سے گیس ورک کریں اس وقت ائرپورٹ پر کتنے لوگ ہیں تو حال میں بھی غیب کا کونسپٹ آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی بات کو سمعنا و آتعانا کے ساتھ ماننا شروع کر دے ہماری خیر ہے اس کے اندر یہ ایک سفر ہے جو الحمدللہ اس صورت کے ساتھ ہم نے کیا ہے اور اس سفر کو اپنے ساتھ یہاں سے لے کر جائیں اور وہ سفر آپ کو ایک ٹرانسفورمیشنل پیریٹ دے گا موف سٹیپ بائی سٹیپ کوئی کسی کو مت دیکھے کسی کو لگتا ہے کہ میرے برابر کی کرسی پر بیٹی بھی خاتون تو محسن بن بھی چکی ہیں بھول جائیں just watch yourself آپ نے مسلم سے مومن بننا ہے آپ نے مومن سے متقی بننا ہے آپ نے متقی سے محسن بننا ہے چاہے اس کے لئے آپ کو اگلے رمضان تک محنت کرنی پڑے keep practicing keep practicing کیوں کرنا ہے آپ نے یہ because آپ کو اللہ کی محبت چاہیے جو اس سفر میں چل پڑے گا چاہے مجھے اس سفر میں محسن بننے سے پہلے موت آ جائے کیا اللہ کو مجھ پر پیار آئے گا بکل اس لئے کہ میں نے نیت کی ہے محسن بننے کی اللہ کو پیار آتا ہے ان لوگوں پر جو اس فتنوں بھری دنیا کے اندر بھی اس رب کی اطاعت کے اوپر آنکھیں بند کر کے دوڑتے ہیں گو کہ ہم پیچھے پڑ آئے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اپنی عقل کا استعمال کرو لیکن بہت سے مقامات پر انسان کو بس ہوتا ہے بس اللہ آپ نے کہا ہے میں مان رہی ہوں میں کوئی ڈلی ڈیلی نہیں کر رہی میں کوئی اس کے اندر افس این بٹس نہیں لے کر آ رہی ہوں میں کوئی اس کے اوپر کوئیسٹن مارکس نہیں لگا رہی ہوں آپ نے کہا ہے اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَق آپ کو دو چیزیں ملیں گے سانٹیٹی اور منزل کہاں ملے گی ہے قیامت کے دن دیکھیں قرآن کی ہر صورت قابل احترام قابل سبق اور بہترین اپنے اندر موجزہ رکھتی ہے لیکن ظاہری بات ہے آپ جس صورت پر اتنا وقت لگا کر اس کو محنت سے سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں وہ آپ کو گہرے سبق دے جاتے ہیں آپ اس صورت کے سارے سبق جو کہ پریکٹیکل گراؤنڈ پر ہم نے سیکھے ہیں اور تھوڑے بات نکال کر ڈرائیف کر کر سیکھنے کی کوشش کی ہے آپ اگر ان پر عمل کے اوپر چل پڑیں اپنی زندگی کے اندر ابھی آپ نے شاید ہنڈر پرسینٹ ایکسلنس نہیں ایڈاپٹ کی بگر آپ چل پڑیں آپ کو روزیں میشر دو چیزیں دیفنیٹلی اللہ کی رحمت سے امید ہے ملیں گے ایک ہے حرمت سانٹیٹی اور دوسرا ہے منزل سٹیشن رتبہ کیوں اس لئے کہ آپ نے جو سفر شروع کیا ہے وہ مسلم سے مومن اور مومن سے متقی اور متقی سے موسن تک ہے حرمت کا لفظ ہم سب جانتے ہیں کیا اللہ نے ہر انسان کو سانٹیفائی کیا ہے بَلَقَدْ قَدْ قَرَّمْنَ بَنِي آدَم اس میں ایدھیست بھی آ جاتا ہے ہر انسان کے رائٹس ہیں ہر انسان کی سانٹیٹی ہے اسلام میں سانٹیٹی زیادہ ہے صحیح ہے ہر ایک کے رائٹ اسلام کہتا ہے ہر ایک کی جان اور مال کی حفاظت کی جائے کسی انسان کو بغیر کسی شرعی عذر کے مارا نہیں جا سکتا حدود کی بات آتی ہے تو اسلامی پرسپیکٹیف آپ کے پاس کسی اسلامی حکومت کا آ جاتا ہے ادروائز ہر انسان کی جان کی حرمت ہے لیکن وہ انسان جس کے دل میں انسان کے ساتھ ساتھ رب کی محبت ہے جس دل میں وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبُّ لِلَّهُ وَلِي كَفِيَتْ ہے وہ مومن ہے اور مومن کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتے ہیں آپ نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھا کر کہا حدیث کا مفہوم ہے کعبہ تم محترم ہو کعبہ تم عظیم ہو کعبہ تمہاری حرمت ہے لیکن اللہ کی قسم مومن کی جان کی حرمت تمہاری حرمت سے کہیں زیادہ ہے کیا آپ اور میں مومن نہیں ہیں ہم سب اس ہو آپ کے گھروں میں لوگ مومن نہیں ہیں آپ کی بہویں آپ کی ساسیں مومن نہیں ہیں کہہ تو کوئی بھی نہیں سکتا کہ نہیں ہیں اس لئے کہ سب اپنی حد تک اسلام کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ آپ کی کیمسٹری نہیں ملتی کیا وہ مومن نہیں ہیں ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے کہ کعبہ تم سے زیادہ اللہ کی نظر میں مومن کی جان اور مال کی حرمت ہے ذرا ایک منٹ کے لئے امیجن کریں قیامت کا دن ہے اور اللہ کے سامنے اس شخص کو لائے جا رہا ہے جس نے کعبہ منحدم کر دیا جس نے کعبہ دسٹروئے کر دیا کیا خیال آتا ہے آپ کو بہت سکت سزا ملے گی اس کو یقین یہی خیال آتا ہے ایسے ہی آتا ہے اب اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں اس شخص کو لائے جاتا ہے جس نے اللہ کے کسی مومن کی عزت اور احترام کا مکمل ڈسٹرکشن کر دیا دشمنی کا اظہار کیا نقصان پہنچایا اس کو ہرٹ کیا ہاتھ سے ہرٹ کیا ایموشنلی ہرٹ کیا سائیکولوجیکلی ہرٹ کیا یا اس کے مال و دولت پر قبضہ کر کے اس کو ہرٹ کیا for x y z way کسی نے مومن کو ہرٹ کیا اب کیا اللہ کا جلال نہیں آئے گا سامنے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ حدیثِ کچھ سی ہے جس نے میرے ولی کو عذیت دی میں اس کے خلاف اعلانیں جنگ کرتا ہوں آپ کو نہیں بتا آپ کے برابر میں کون اللہ کا ولی بیٹھے آپ کو نہیں بتا آپ کے گھر میں کون اللہ کا ولی ہے آپ کو نہیں بتا آپ کے نوکروں میں سے کون اللہ کا ولی ہے اتنی سخت بات ہے حدیثِ کچھ سی ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی من آدلی ولیاً جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی فَقَدْ أَزَنْتُهُ عذیت دی اس نے اور اللہ نے کہا کہ میری اور اس کی جنگ ہے اللہ سے دعا کریں شدت سے دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی طاقت بھر دے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق دے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اسلام کی عالی ظرفی عطا کر دے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے لیے تو جنگ کرے ہم کبھی ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن کے خلاف تو جنگ کرے اللہ ہمیں بکش دے اللہ مسلم امت کو بکش دے الحمدللہ سورت کی سٹڈی اللہ نے اپنی رحمت سے مکمل کرائی اللہ اس کو قبول فرمائے دعا کر لیتے ہیں اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم تقبل منا اللہم تقبل منا اللہم تقبل صلاتنا وسجودنا وقیامنا وسیامنا اللہ ہم سے ہماری نمازیں ہماری عبادتیں ہمارے روزیں ہماری محنتیں قبول فرمالے اللہم آجننا من النار اللہم آجننا من النار اللہم آجننا من النار اللہم آدخلنالجنہ اللہم آدخلنالجنہ اللہم انہا نسعلوکا جنت الفردوس اللہم انہا نسعلوکا جنت الفردوس یا رب ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہم سب سے یہ محنتیں قبول فرما لے اللہ ہم سب کو بخش دے اللہ ہمیں اس رمضان سے باہر نہ نکالیے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سب کو بخش دیں اللہ ہم پر اپنا رحم نازل فرما اللہ ہم نے جو یہاں پڑھا ہے جو ہم نے سمجھا ہے جو ہم نے وقت لگایا ہے جتنا وقت ہم نے یہاں آنے جانے میں جو ٹیم نے محنت کرنے میں لگایا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے اللہ ہم سے ہماری خطاؤں کو کمپلیٹلی دھو کر پاک کر دے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے اللہ آزمائشوں کی دنیا میں ایمان کی دولت نصیب فرما دے اللہ آزمائشوں کی دنیا میں فتنوں سے بچا لے اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے اللہ ہمیں قرآن کی نیکیوں سے جوڑ دے اللہ ہمیں ان نیکیوں سے جوڑ دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں اللہ ہمیں عمل کرنا نہیں آتا اللہ ہماری رہنمائی فرما دے اللہ ہمیں عمل میں آگے دوڑنا نہیں آتا اللہ ہمیں حمد اور طاقت عطا فرما دے اللہ ہماری زندگیوں کے فیصلے تم اپنے ہاتھ میں لے لے اللہ ہمارے بچوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے اللہ یہ شیطان کے بہاؤں میں بہر رہے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو ایمان کی طاقت عطا فرما دے اللہ ہمیں وہ زندگی دے دے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اکاس ہو اللہ ہمیں وہ اخلاق دے دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اکاس ہو اللہ ہماری زبانوں کو نرمی دے دے اللہ ہمارے مزاجوں کو تھنڈا کر دے اللہ ہماری روحوں کو قرآن کی تاز کی دے دے اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کر دے اللہ ہمارے اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اس کلام سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ قبر کی سختی سے بچا لے اللہ روز محشر کی سختی سے بچا لے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے اللہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے اللہ ہماری اولادوں کو بھٹکنے سے بچا لے اللہ وہ بچے جو دین سے بلکل دور ہو گئے ہیں اللہ اپنی رحمت سے اللہ وہ طریقہ وہ طول وہ سورس بنا دے کہ بچے تیرے کلام کے ساتھ آ کر جڑ جائیں اور تیری محبت میں اسلام کو دھام لیں اللہ ماں کی آنکھوں کو اولاد کی طرف سے ٹھنڈا رکھ اللہ عورتوں کی آنکھوں کو اور مردوں کی آنکھوں کو ایک دوسرے کے لیے سپاؤس کے انگل سے آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ اللہ پریشانیاں دور کر دے اللہ مشکلات کو دور کر دے اللہ بہترین طریقے سے ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے اللہ رزق حلال کنے والا ہمیں اور ہماری اولادوں کو کھلا اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھ اللہ ہمارے رزق حلال میں اتنی برکت دے دے کہ ہمارے گھر والے اور ہم کبھی حرام کی طرف نہ دیکھیں اللہ ہماری صلاحیتوں میں وسط عطا فرما دے اللہ ہماری سوچ کو اسلام کی سوچ بنا دے اللہ ہماری عقل کو وحی کے تابع کر دے اللہ ہمیں زندگیوں میں قرآن سے جڑ کر رہنے والا بنا دے اللہ ہماری اولاد کو اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ یہ بہت نرم نرم جسم کے بچے اور ہم نے اپنی ہاتھوں سے پا لے ہیں اللہ ان کو عذابِ قبر سے اللہ ان کو برزق کی سختیوں سے اللہ ان کو جہنم کی سختیوں سے محفوظ رکھ اللہ ہم اپنے جسموں کی یہاں حفاظت کرتے ہیں قبر میں ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں اللہ ہمیں ہر طرح کی سختیوں سے محفوظ رکھ اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اللہ جو والدین آپ کے پاس آ چکے ہیں ان سب کی بہترین مغفرت فرما دے ان کی اولادوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اللہ آنکھوں کو ہیا دل کو ہیا نظروں کو ہیا ہاتھوں کو ہیا پوری شخصیت کو ہیا کی نعمت عطا فرما دے اللہ ہماری زبان کو ہیا کی نعمت عطا فرما دے اللہ سب بچے بچیوں کو نیک سپاؤس اور نیک خاندان عطا فرما تاکہ وہ اپنے ایمان میں آگے سے آگے بڑھ سکے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما اللہ سب بہنوں نے جو رو رو کر رمضان میں دعائیں مانگی ہیں اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما لے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے اللہ تو ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے اللہ یہ موقع قبولیت کا موقع بنا دے آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہا ہے کہ جب لوگ قرآن پڑھ کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے اللہ ہر اس دین کے علم بردار کی حفاظت فرما جو خالصتاً صرف اور صرف تیرے خلوص کو چاہنے کے لیے اور ردوان کو چاہنے کے لیے اپنی زندگی میں محنت کر رہا ہے اللہ ہم سب کو دین کا علم بردار بنا دے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ امت کی حفاظت فرما اللہ تمام انسانوں کو ہدایت دے دے اللہ اپنے جن جن لوگوں کو ہدایت دینی ہے ہمیں ان تک ہدایت مہنچانے کا ذریعہ بنا دے اللہ اس ملک پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ اس ملک کو نیک لوگوں امانتدار لوگوں کے حوالے کر دے اللہ یہ ہمارا گھر ہے اللہ یہ ہمارے گھر کی طرح ہمارا گھر ہے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اللہ اس نعمت کو ہم سے چھین نہ لینا اللہ ہم ناشکری کرنے والے ہیں اللہ ہماری ناشکری کے ہمیں consequences نہ دکھانا اللہ ہمیں بکش دے اللہ ہم پر رحم فرما اللہم تقبل مننا اللہم تقبل مننا اللہم تقبل مننا سبحانک اللہم و بحمدی کا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الائک اس ٹیم کے لئے بہت واہ کی جائے گا جنہوں نے بہت محنت سے اور بہت محبت سے آپ لوگوں کے لئے اس comfortable جگہ کو arrange کیا اللہ تعالیٰ ان کی ساری محنتیں قبول فرمائے اللہ ان کو ان کے والدین کے لئے صدقہ اجاریہ بنائے اللہ ہم سب سے ہماری محنتیں قبول فرمالے ہم سب جانتے ہیں ہم نے جتنی محنت کی وہ پھر بھی بہت کم تھی اور اس کے شایانے شان نہیں تھی جتنا وہ ہمیں عطا کرتا ہے اللہ ہمیں بکش دے اور اللہ ہمیں کبھی آسمائشوں کا شکار نہ کرے اللہ ایمان کمزور ہے ہمیں نعمتوں کے نعمتوں کے دینے والے کے راستے میں استعمال کرنے والا بنا دے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ وَتُبْعَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہمہ صلی على محمد وعلى آل محمد رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا أَذَابَ النَّارِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ